میں آپ سب کا بہت آبھار ویقت کرتا ہوں کہ آپ سب کے صحیحوک سے میں یہاں اپستت ہوا ہوں اور آپ سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے بھارت سواب ایمان کا ابھیان پانچ جنوری دو ہزار نو کو پرم پوجنے سوامی رامدیو جی نے شروع کیا حریدوار نگر سے یہ ابھیان شروع ہوا اب دھیرے دھیرے بھارت کے چھے سو اسی جلوں تک پہنچ گیا اس ابھیان میں لگ بگ دس ہزار سے زیادہ پدہ دکاری کیندر سے لے کر اور نیچے تک کام کر رہے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ یوک سکشک رات دن اس ابھیان میں تن مندھن سے لگے ہوئے ہیں اگلے دو ورشوں میں امید ہے کہ گیارے لاکھ یوک سکشک اور تیار ہوں گے اور اگلے چار ورشوں میں اس ابھیان کے ساتھ پانچ کوٹی سے زیادہ لوگ سدسے کے روپ میں جڑیں گے میمبر بنیں گے ایسا ہمارا پریاس ہے بھارت میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر ایک ویقتی کوئی ابھیان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کم سے کم دس لوگوں کو پرباویت کرتا ہے تو بھارت سواب ایمان میں کوئی ایک ویقتی اگر سدسے کے روپ میں بھی جڑے گا تو کم سے کم وہ دس بھارت کے ناغریکوں کو پرباویت کرے گا ایسا لگتا ہے کہ اگلے پانچ ورشوں میں چار سے پانچ ورشوں میں ہم بھارت کے پچاس کوٹی ناغریکوں کو ہمارے پانچ کوٹی میمبرز کی مدد سے پرباویت کر پائیں گے اور بھارت کے ہر گاؤں میں اگلے چار ورشوں میں لگ بگ دو یوگ سکشک ہمارے پہنچ جائیں گے بھارت میں لگ بگ چھے لاکھڑ تیسہ دار تین سو پینسٹھ گاؤں ہیں ہر گاؤں میں ہمارے دو یوگ سکشک پہنچیں اس کی پوری تیاری اور کوشش اس سمیں چل رہی ہے اور اسی کوشش کے روپ میں پرمپج نے یہ سوامی رامدیو جی ایک ایک جلے میں تین سے چار دن کے شیور کر رہے اگر آپ نیمی تروپ سے آستہ چینل دیکھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سمیں سوامی جی حرید دوار میں نہیں ہے کبھی وہ بیہار میں ہے کبھی مہاراشتہ میں ہے کبھی وہ آندر پردیش میں ہے کبھی وہ ہیماچل میں ہے ایسے الگ الگ راجیوں کے جلوں میں وہ جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جیادہ سے جیادہ لوگوں کو ہم بھارت سوابیمان سے جوڑیں لقش ہمارا کیا ہے کیوں ہم یہ سب کر رہے ہیں بھارت سوابیمان کا جو سب سے بڑا لقش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ویوستہ میں بدل کرنا ہے ویوستہ کو پریورتن کرنا ہے ہماری جو آج کی ویوستہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو پورا بدلنا ہے ہماری آج کی جو عرط ویوستہ ہے اسے بدلنا ہے ہماری کرشی ویوستہ کو بدلنا ہے ہماری چکتسہ ویوستہ کو بدلنا ہے ہماری نیائے ویوستہ کو بدلنا ہے قانون ویوستہ کو بدلنا ہے پرساشن ویوستہ ہمیں بدلنی ہے بھارت میں جن جن ویوستہوں میں ہم جیتے ہیں ان سبی کو بدلنا ہے آپ پوچھیں گے کیوں بدلنا ہے کیا ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ یہ جن ویوستہوں میں ہم جی رہے ہیں وہ سب ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں ان ویوستہوں کو انگریجوں نے بنایا تھا اور اپنے سوارت کے لئے بنایا تھا ہم آج جس نیائے ویوستہ میں قانون کی مدد سے کوئی فیصلہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ سب انگریجوں کے بنائے گئے قانون پر آدھارت ہے ہم ہماری سکشہ ویوستہ میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بدیارتی بن کر ہم سیکھتے ہیں یا سکشک بن کر ہم کسی کو سکھاتے ہیں ہماری پوری کی پوری سکشہ ویوستہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سمجھ انگریجوں کا بنایا ہوا ہے اسی طرح ہماری عرض ویوستہ میں جتنے نیم چل رہے ہیں وہ سب انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں ہمارے ٹیکس کے قانون انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں ہمارا بجٹ کا نیم بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے ہمارے دیش کی ارث ویوستہ میں جو جی ڈی پی کو نکالنے کا حساب جوڑا جاتا ہے جس کو جی ڈی پی کیلکولیشن کہتے ہیں یہ بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے جی ڈی پی کا ڈیٹ ریشیو جو کیلکولیٹ ہوتا وہ بھی انگریجوں کے بنایے ہوئے فورمولے پہ ہی ہوتا ہے ارث ویوستہ کے سارے نیم قائدے انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں سکشا کے سارے نیم قائدے انگریجوں کے نیائے کے پرساشن کے سب کے سب نیم قائدے انگریجوں کے ہیں آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ یہ جو نیم قائدے انگریجوں کے بنے ہوئے ہیں وہ ہیں کتنے تو بہت سال اس پر ابھیاس کرتے کرتے ایک ماہیتی ملی وہ یہ کہ چونتیس ہزار سات سو پہتیس نیم قائدے انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں انہی میں ہم جی رہے ہیں اب میں اور آپ اس بات کو گمبیرتہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انگریجوں نے یہ سارے نیم قائدے بنائے تھے کیوں بنائے تھے انگریج بھارت میں کیوں آئے تھے کیا ان کا اددیشے تھا اور ان اددیشیوں کی پورتی کے لیے انہوں نے جو نیم قائدے بنائے تھے کیا وہ ابھی بھی چل پائیں گے یا ہمارے لیے ابھی بھی اپیوگی ہیں شاید اتر ملے گا نہیں کارن اس کا سیدھا سیدھا ہے انگریج بھارت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے سارے نیم قائدے لوٹنے کے لیے بنائے تھے ایک بھی نیم قائدہ انہوں نے ایسا نہیں بنایا جو بھارت کا بھلا کرے سارے کے سارے نیم قائدے لوٹنے کے لیے بنائے تھے اور یہ جو نیم قائدے انہوں نے بنائے اس کی بھارت کے اوپر جو انہوں نے لاغو کرنے کا کام کیا اس کے پہلے سارے نیم قائدے بریٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کومنس میں لوگ صبح میں راجے صبح میں بحث کیے گئے ہیں انگریجوں کی جو لوگ سبھا ہے جس کو ہاؤس آف کومنز کہتے ہیں انگریجوں کی جو راجی سبھا ہے جس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں اس میں بھارت کے بارے میں سارے نیم قائدوں کی بڑی لمبی بحث ہوئی ہے بہت لمبی چرچہ ہوئی ہے اور یہ بحث اور چرچہ سترے سو پچاس سے شروع ہو گئی تھی اور سترے سو پچاس سے لے کر انیس سو سیتالیس تک وہ چرچہ ان کے ہاں سمیں سمیں پر ہوتی رہی اور اس چرچہ میں سے وہ نیم قائدوں کا نرمان کرتے رہے اور اس کو بھارت میں لاغو کرتے تھے طریقہ کیا تھا انگریجوں کی سنسد میں کوئی فیصلہ ہوتا تھا اس کو بھارت میں بھیجا جاتا تھا اس فیصلے کو یہاں پر انگریجوں کا ایک پرتنید ہی ہوتا تھا جس کو گورنر جنرل کہا جاتا تھا تھوڑے دن اس کو وائس رائے بھی کہا گیا گورنر جنرل اور وائس رائے میں کوئی بہت انتر نہیں ہوتا بس شبد کا فرق ہے طاقت دونوں کی برابر ہے شکتی دونوں کی برابر ہے انتر صرف اتنا تھا کہ جب تک بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساشن چلا تب تک وہ ادھیکاری گورنر جنرل ہوتا تھا اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساشن سماپت ہو کر انگریجوں کی سنسد کا شاشن جب شروع ہو گیا اس دیش میں تو اسی گورنر جنرل کو انہوں نے وائس رائے کہنا شروع کیا جیسے سن اٹھارے سو ساٹھ کے پہلے انگریجوں کا جو سب سے مکھی عدکاری ہوتا تھا وہ گورنر جنرل تھا سن اٹھارے سو ساٹھ کے بعد وہی انگریجوں کا مکھی عدکاری وائس رائے ہو گیا وائس رائے اور گورنر جنرل کی اگر طاقت کا اندازہ ہم لگانا چاہیں تو ایسے لگائیں کہ اس سمیں بھارت میں جو پردھان منتری کی طاقت ہے اور اس سمیں بھارت میں راشترپتی کی جو طاقت ہے دونوں کو ملا دیں راشترپتی کی ساری طاقت پردھان منتری کی ساری طاقت دونوں کو جوڑ کر جتنی کل طاقت بنتی ہے وہ گورنر جنرل کی ہوتی تھی 1860 کے پہلے اور وہی طاقت وائس ارائے کی ہوتی تھی 1860 کے بعد میں انگریجوں کے جو گورنر جنرل اور وائس ارائے بھارت میں آئے ان کی کل سنکھیا 84 تھی سب سے پہلا انگریج گورنر جنرل جو اس دیش میں آیا اس کا نام تھا روبرٹ کلائن وہ 1750 میں آیا اور سب سے آخری وائس ارائے جو اس دیش میں انگریجوں کا تھا اس کا نام تھا ماؤنٹ بیٹن جو 1947 پندر اگست کو بھارت چھوڑ کر چلا گیا تو روبرٹ کلائب سے شروع کر کے ماؤنٹ بیٹن تک اس دیش میں 84 انگریج ادھکاری تھے گورنر جنرل کی حیثیت سے یا گورنر جنرل کی حیثیت سے یا وائس ارائے کی حیثیت سے یہ سروچہ دکاری ہوتا تھا اس کے نیچے پھر دوسرے پدادکاری ہوتے تھے ان کی کل سنکھیا بھارت میں لگ بگ 53,316 تھی گورنر جنرل کے نیچے کام کرنے والے جو پدادکاری ہوتے تھے وہ قریب 53,316 رہے ہر سمیں مہنے 51,316 انگریج ہر سمیں بھارت میں رہے سب 350 سے لے کر 1947 تک طریقہ کیا تھا East India Company انگریجوں کی کمپنی تھی بیعاپار کرنے کے لیے بنی تھی اور اس کمپنی کا گٹھن ہوا تھا سن 1599 میں 1600 میں اس کمپنی کا ریجسٹریشن ہوا کمپنی پہلے بنی بعد میں ریجسٹریشن انہوں نے کر آیا 1600 میں جب یہ کمپنی ریجسٹر کی گئی بریٹین میں لندن میں تب آپ کو اس سمیں کی ایک مہتی دیتا ہوں تو آپ کو ہسی آئے گی سن 1600 میں جب اس کمپنی کا ریجسٹریشن کراہ گیا تو کمپنی کی جو انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل تھی کوئی بھی کمپنی بنتی ہے اس کی شروعات میں پونجی لگانے کے لیے جس کو ہم چکتا پونجی کہتے ہیں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل کہتے ہیں اس سے کمپنی کا اندازہ لگتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل ریجسٹریشن کے سمیں زیرو تھا شنے تھا معنی کمپنی میں کسی کی پونجی ہی نہیں لگی تھی اور کمپنی بن گئی بینا پونجی کے کمپنی بنی تھی یہ دنیا کی سب سے انوکھی کمپنی تھی جس کو بنانے میں پونجی نہیں لگائی گئی کیوں جن لوگوں نے یہ کمپنی بنائی تھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ بولیں گے پھر کمپنی ریجسٹر کیسے ہو گئی یہ انگریجوں کے قائدے ایسے ہی ہوتے ہیں نیم ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو جو کرنا ہے اپنے لیے وہ کتنا بھی گیر قانونی ہو گیر واجب ہو وہ کریں گے تو اس کمپنی کو انہوں نے ریجسٹر کیا پونجی ان کے پاس تھی نہیں پیسہ ان کے پاس تھا نہیں اور یہ کمپنی ویاپاری کمپنی کے روپ میں لیکن ٹریڈ کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے ویاپار کرنے کے لیے کچھ خریدنا پڑتا ہے کچھ بیچنا پڑتا ہے دونوں میں ہی پونجی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کمپنی کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا اور یہ ایک طرح سے دیوالیا کمپنی تھی بینک کرپٹ کمپنی تھی پھر ہوا کیا اس کمپنی کے جو پرموٹرز تھے بورڈ آف ڈریکٹر تھا انہوں نے انگریجوں کے راجہ سے یہ کہا کہ ہم کو ویاپار کرنے کے لیے بھارت میں جانا ہے اور اس کے لیے آپ کا ایک آثورٹی لیٹر چاہیے اور اس میں آپ یہ لکھ کے دیجئے کہ یہ کمپنی انگلینڈ کی یا برٹین کی سب سے اچھی کمپنی ہے اور اس کو میں بھارت میں ویاپار کرنے کا ادھکار دے رہا ہوں اور راجہ نے جب وہ لیٹر لکھا تو اس کمپنی کے ڈریکٹر سے پوچھا کہ یہ لیٹر لکھنے کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا آپ اس کو دھیان سے سننا مجھے کیا ملے گا معنی بھرشتہ چار کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کا یہ نمونہ ہے تو یہ کمپنی کے پروموٹرز تھے اور جو بورڈ آف ڈریکٹرز میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت میں جا کر جو بھی ویاپار کریں گے اس کا پانچ پرتیشت آپ کو ملے گا راجہ من گیا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر راجہ نے پوچھا کہ میرے جو ادھکاری ہیں راجہ کے نیچے پردھان منتری ہے انگلینڈ کا سسٹم تو ایسے ہی ہے راجہ ہوتا ہے سب سے اوپر یا رانی ہوتی ہے پھر اس کے نیچے پردھان منتری پردھان منتری کا پورا منتری منڈل تو راجہ نے پوچھا میرے پردھان منتری کو کیا ملے گا اور میرے پردھان منتری کے منتری منڈل کو کیا ملے گا تو کمپنی کے ڈریکٹرز اور پروموٹرز نے کہا کہ آپ کے پردھان منتری اور منتری منڈل کو بھی پانچ پرتشت ملے گا پھر راجہ نے کہا کہ ہمارے جو سنسد میں بیٹھنے والے سانسد ہیں جو خاصدار ہیں انگلینڈ کے ان کو کیا ملے گا تو انہوں نے کہا ان کو بھی ہم دیں گے خاصداروں کو دیں گے جو راجی سبہ میں ہیں لوگ سبہ میں ہیں ان کو بھی دیں گے اور پھر انت میں راجہ نے کہا کہ اس کے نیچے جو پرساشن چلانے والے ہمارے لوگ ہیں ایکزیکیوٹیو باڈی ہے اس کو کیا ملے گا تو کمپنی نے کہا اس کو بھی دیں گے تو کل ملا کر یہ تیہ ہوا کہ کمپنی بھارت میں جتنا پیسہ کمائے گی اس کا کم سے کم پچیس سے تیس پرتشت راجہ اور اس کے نیچے کے عدیقاریوں میں بانٹا جائے گا پچیس سے تیس پرتشت کمپنی کے عدیقاری جو بھارت میں جا کر بیاپار کریں گے ان میں بانٹا جائے گا اور اس کا ایک حصہ انگریجوں کے چرچ کو دیا جائے گا اور اس کا ایک حصہ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہوں گے بھوش میں ان میں بانٹ دیا جائے گا ایسے کر کے یہ سب بنا پونجی ایک پیسہ نہیں تھا ان کے پاس بیاپار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس آدھار پر یہ سب بنا اور وہ بھارت میں آ گئے بھارت میں اس سمیں راجہ تھا اس کا نام تھا جہانگیر کمپنی بن گئی تھی 1599 میں ریجسٹریشن ہوا سولے سو میں اور بھارت میں وہ آئے سن سولے سو اٹھارے میں اٹھارے سال کے بعد یہاں آ گئے لیکن اس کے پہلے کمپنی کے کئی ایجنٹ یہاں گھوم کر چلے گئے تھے آ کر دیکھ گئے تھے کہ بھارت کیسا ہے بیاپار کی کیا سمبھاونا ہے وغیرہ وغیرہ مول روپ سے اوفیشیلی کمپنی آئی سولے سو اٹھارے میں اور جہانگیر کے سامنے انہوں نے ایک دستاویج پرستط کیا وہ دستاویج تھا انگلینڈ کے راجہ کا آثوریٹی لیٹر کہ دیکھو ہم انگلینڈ کی ایک کمپنی ہیں اور بھارت میں آکے بیاپار کرنا چاہتے ہیں تو جہانگیر نے سب سے پہلا سوال پوچھا تھا کمپنی کے ایک ادھیکاری کو جس کا نام تھا تھومس رو کہ آپ کیا بیاپار کریں گے بھارت میں بیاپار کا مانے یا تو کچھ خرید ہے یا تو کچھ بیچ ہے تو آپ کے پاس خریدنے کو پیسے ہیں کیا بیچنے کو کچھ آپ کے پاس سامان ہے تو تو کمپنی کا جو ادھیکاری تھا تھومس رو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے جہانگیر کے سامنے ایک انگریеж ادھیکاری بول رہا ہے کہ بھارت میں بیچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور خریدنے کو پیسے نہیں ہے تو جہانگیر ہسنے لگا اور کہا پھر بیاپار کیسے کرو گے تو اس عدیقاری نے کہا کہ ہم آپ سے ادھاری میں سب لیں گے ادھاری تو آپ سمجھتے ہیں وہ اس کو جا کے لندن میں بیچیں گے بیچنے کے بعد جو منافع آئے گا اس میں سے پہلے اپنی جیب میں رکھیں گے اور پھر آپ کی ادھاری چکا دیں گے جہانگیر نے پوچھا ادھاری کتنے دن کی ہوگی تورن کا وہ ایک مہینے سے لے کے سال بھر تک کی ہو سکتے ہیں یہاں سے بزنس شروع ہوا اب آپ جو رہا سوچو جہانگیر کیسا راجہ تھا جس نے اس بات کے لئے منجوری دے دی بھارت کا راجہ اور ایک ایسی کمپنی کو منجوری دے رہا ہے جس کے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہے اور بیچنے کے لئے کوئی وستو نہیں میں آکے لاتور میں آپ سے ایک پروپوزل رکھوں کہ میں راجیو دکھشت میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے ویاپار کرنے کے لئے اور میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں لکشمی کان جی کے ساتھ میں بزنس کروں آپ کے ساتھ بزنس کروں اور پروپوزل میرا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ بیچوں گا آپ کو کچھ نہ خرید پاؤں گا آپ سے سب ادھاری میں لے لوں گا لاتور سے اور لے جا کے ممبئی میں بیچوں گا بیچ کے جو منافع آئے گا تب آپ کی ادھاری چکا دوں گا آپ میرے ساتھ ویاپار کرو گے نہیں کرو گے کوئی نہیں کرے گا لیکن جہانگیر نے کر لیا یہ پروپوزل بھی جہانگیر نے ریجیکٹ نہیں کیا مجھے اس کی بدھی پہ ترس آتا ہے جہانگیر کو بھارتی اتحاس میں بڑا راجہ بتایا گیا لیکن اتنی کومن سینس نہیں اتنی عقل نہیں کہ ایک کمپنی ہمارے سامنے آکے کہہ رہی ہے کہ نہ ہم بیچ پائیں گے کچھ آپ کو نہ ہم آپ سے خرید پائیں گے ہم تو ادھاری میں سارا بندہ تو دے دیا اس نے لائسنس اور جب لائسنس لکھا گیا کمپنی کے لیے تو اس میں شبد استعمال کیا گیا trade t-r-a-d-e ہم انگریجوں کو بھارت میں ویاپار کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں جانگیر کی طرف سے یہ لکھا گیا تو ویاپار کی جگہ جو شبد تھا وہ trade تھا ویاپار اور trade میں بہت انتر ہیں آپ بولیں گے جی کیا انتر ہیں انگریجی کا جو شبد ہے نا trade اس کا بہاشانتر ہم نے ویاپار کیا ہے لیکن trade کا خالی ویاپار سے مطلب نہیں ہوتا ہے ویاپار کا مطلب ہوتا ہے کچھ خریدنا کچھ بیچنا trade کا مطلب اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے انگلینڈ کی پرانی ڈکشنری کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پندروی سولوی شتابدی کی جو ڈکشنریز ہیں اس میں trade کا مطلب ہے loot مار ہم نے trade کا عارض لگا رکھا ہے اپنی ڈکشنری میں وہ ہے ویاپار پندروی سولوی شتابدی کی انگلینڈ کی ساری ڈکشنری میں trade کا مطلب ہے loot مار بس یہیں پہ ہم پھس گئے انگریجوں کے ساتھ جہانگیر نے یہ سوچ کر لائسنس دیا کہ یہ کمپنی ویاپار کرے گی اور east ڈیا کمپنی نے اس کا عرض نکالا کہ جہانگیر نے ہم کو loot مار کرنے کا لائسنس دے دیا ہے انگریجی کے بہت سارے شبت دھوکھا دینے والے ہیں انگریجی بھاشا بھی دھوکھا دینے والی بھاشا ہے جس میں سے آپ بہت سارے عرض سمجھ نہیں سکتے دنیا میں یہ اکیلی بھاشا ہے انگریجی جو سب سے زیادہ دھوکھا دیتی ہے بہت سارے ادھارن میں اس کے دے سکتا ہوں میں اگر انگریجی میں کہوں کہ یہ ویقتی sun in law ہے تو کیا عرض نکالیں گے آپ میں کہوں کہ کوئی ویقتی آپ کا یا میرا sun in law ہے sun in law کیا مطلب ہے اس کا یا تو جیجا ہوگا یا تو سالہ ہوگا یہی عرض ہے نا لیکن انگریجی میں دونوں ہیں جیجا بھی ہے سالہ بھی ہے میں اگر ہندی میں یا مراتھی میں کہوں کہ یہ جیجا ہے تو ایک منٹ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بہن کا پتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ سالہ ہے ایک منٹ میں سمجھ میں آئے گا بہن کا بھائی ہے sun in law جیجا بھی ہوگا سالہ بھی ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہے کیا انگریجی بھاشا ایسی دھوکہ دینے ہوئے لی بھاشا ہے اگر کسی کو یہ کہیں کہ یہ father in law ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کون سا ہے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے لڑکی والا ہے کہ لڑکے والا ہے ہے father in law پھر یہ کہا جائے mother in law ہے نہیں سمجھ پائیں گے آپ لڑکی والی ہے کہ لڑکے والی ہے وہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں sister in law بلکل نہیں پتا کر پائیں گے کہ آپ یہ ہے کون سا رشتہ sister in law ایسے انگریجی میں ہزاروں شبت ہیں اور یہ شبت انگریجی میں ہے ان ودوان لوگوں کے دوارہ بنائے گے جو انگریجی کے بڑے مہان ودوان مانے جاتے ہیں بھاشا ہی پوری دھوکہ دینے والی سمجھ ہی نہیں سکتے اگر میں آپ سے یہ بولوں sun اب پتہ نہیں کون سا sun sun بھی ہو سکتا ہے sun سورج ہے sun بیٹا ہے دونوں میں جمین آسمان کا انتر ہے pronunciation ایک ہی ہے sun سمجھ ہی نہیں سکتے ایسے ہی جہاں گیر نہیں سمجھ پایا trade کا مطلب کیا اس نے مطلب لگایا ویاپار اور انگریجیوں کے لئے مطلب تھا loot مار کیونکہ پندروی سولوی شتابدی میں انگلینڈ میں trade کا مطلب ہی تھا loot مار کیوں تھا مطلب loot مار کیونکہ پندروی سولوی شتابدی میں انگلینڈ میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا تو ویاپار کیا کریں گے کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا اس دیش میں شیتی ہوتی نہیں تھی کیونکہ جمین اچھی نہیں ہے مٹی اچھی نہیں پانی کی ویوستہ نہیں تھی اور ایک سال میں آٹھ مہینے وہاں دھوک نہیں نکلتی سوری پرکاش نہیں ہوتا تو شیت میں کچھ پیدا نہیں ہو سکتا اور ایک سال میں آٹھ مہینے برف جمع رہتی ہے شیت میں جہاں برف جمع ہوتی ہے شیت میں آٹھ مہینے وہاں گھاس بھی پیدا نہیں ہوتی ایک تن بھی پیدا نہیں ہو سکتا تونگلینڈ میں شیتی ہوتی نہیں تھی پندروی سولوی شتابدی میں اب شیطی نہیں ہوگی تو اتھپن کچھ نہیں ہے اور جو دیش میں شیطی نہیں ہے وہاں ادیوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ادیوگ چلانے کے لیے جو کچھا مال لگتا ہے وہ شیط میں سے ہی آتا ہے مان لو آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانی ہے کاپڑ ادیوگ چلانا ہے تو کاپڑ ادیوگ تو تب چلے گا جب کاپوس ہو آپ کے پاس کارٹن ہو اور کارٹن پیدا ہوگا وہ شیط میں ہوگا کار کھانے میں نہیں ہوگا اب شیط میں شیطی نہیں ہوگی تو کارٹن نہیں ہوگا کارٹن نہیں ہوگا تو کاپڑ ادیوگ نہیں ہو سکتا مان لیجے ساکھر ادیوگ چلانا ہے شگر انڈسٹری چلانی ہے تو اوس چاہیے بینا اوس کے ساکھر نہیں بنے گا اب اوس کہاں اتھپن ہوگا وہ شیط میں ہوگا وہ کار کھانے میں نہیں ہوگا اور انگلینڈ میں شیطی نہیں ہوتی تھی اوس نہیں ہوتا تھا تو ساکھر نہیں بن سکتی تھی تو شگر انڈسٹری نہیں ہو سکتے ربر انڈسٹری چلانی ہے مان لیجے تو ربر چاہیے ربر اتپن ہونے کے لیے ایک جھاڑ لگتا ہے ایک پیڑ ہوتا ہے ربر کا جس میں سے دودھ نکلتا ہے اس دودھ کو پروسس کر کے ربر بنتا ہے اب وہ جھاڑ ہوگا تب ہی تو ربر بنے گی تو ربر انڈسٹری چلے گی انگلینڈ میں جھاڑی نہیں ہے ربر پیدا کرے دودھ پیدا کرے کوئی انڈسٹری نہیں تھی وہاں پہ کوئی ادیوگ نہیں تھا آپ بولیں گے کچھ میٹالک انڈسٹری ہو سکتی ہے جیسے آئرن انڈسٹری لہو ادیوگ لہو ادیوگ ہونے کے لیے کچھا مال لگتا ہے کچھا مال چاہیے آئرن اور چاہیے آئرن اور انگلینڈ میں ہے ہی نہیں تو اس لیے انڈسٹری چل نہیں سکتے کہاں سے چلائیں تاوی کا ادیوگ ہے مان لیجے کورپر انڈسٹری ہے تو کورپر کا تو اور چاہیے اوری نہیں ہے ان کے دیش میں بھگوان نے کچھ نہیں دیا ان کو بہت گریب ہیں پرکرتی کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے تو پندروی سولوی شتابدی میں انگلینڈ بہت گریب تھا نہ شیتی ہوتی تھی نہ ادیوگ چلتا تھا اب شیتی بھی نہیں ادیوگ بھی نہیں تو ویاپار کیا کریں گے کیا خریدیں گے کیا بیچیں گے تو بات بلکل صحیح تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ ان کے یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا بنتا ہی نہیں تھا تب آپ کے مند میں ایک سوال آئے گا پھر انگریج جندہ کیسے رہتے تھے سارے انگریجوں کا ایک ہی کام تھا لوٹ مار اسی پہ جندہ رہتے تھے یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے وہ انگلینڈ دربھا کیا سو بھاگے سے سمدر کے کنارے کا دیش ہے اور دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جاؤ پانی کے راستے سے پہلے تو سب پانی کے راستے سے ہی ہوتا تھا تو انگلینڈ بیچ میں ہی پڑتا ہے ایسا راستہ ہے آپ کو افریقہ جانا ہے انگلینڈ ہو کے ہی جانا پڑے گا آپ کو لیٹن امریکہ جانا ہے انگلینڈ ہو کے ہی جانا پڑے گا آپ کو امریکہ جانا ہے انگلینڈ ہو کے ہی جانا پڑے گا تو سارے جل مارگ کے راستے ایسے تھے اس سمیں کہ انگلینڈ بیچ میں پڑتا تھا اور لندن بلکل سمدر کے کنارے ہے تو ہوتا کیا تھا کہ اس جمعنے میں پانی کے جہاجوں سے جو ویابار کرنے کے لیے ویاباری جاتے تھے دوسرے دیش میں انگریج ان پانی کے جہاجوں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے یہ ان کا بزنس تھا اور پانی کے جہاجوں کو لوٹ مار کر کے جو دھن ملتا تھا اس سے ان کا دیش چلتا تھا یہ تھا ان کا مکھ بزنس مکھ کام لوٹ مار اور ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو یہ جو پانی کے جہاج جاتے تھے ویابار کرنے کے لیے یہ کس دیش کے جہاج ہوتے تھے سب سے زیادہ جہاج ہوتے تھے بھارت کے اور دوسرے نمبر پر تھے چین کے چین اور بھارت پچھلے تین ہزار ورشوں سے وشو ویابار کرنے والے سب سے بڑے دو دیش ہیں چین اور بھارت تین ہزار سال سے بھارت نے تین ہزار سال وشو ویابار کیا جس کو آپ آج کی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹ بزنس چین نے لگ بگ تین ہزار سال ایکسپورٹ بزنس کیا تو بھارت کے ویاباری جہاجوں میں بہت سارا سامان بھر کے انگلینڈ کے راستے دنیا کے دیشوں میں بیچنے کو جاتے تھے انگریج ان جہاجوں کو لوٹتے تھے بھارت کے جہاجوں کو لوٹنے پر ان کو بہت سارا مال ملتا تھا سب سے زیادہ سونے کے سکے ملتے تھے تو انگریجوں کو لالچ تھا کہ یہ بھارت کا کوئی بھی جہاج آتا ہے ہم اس کو جب لوٹتے ہیں تو اس میں سونے کے سکے ملتے ہیں تو بھارت میں ہی چل کر لوٹیں تو کتنا سونا ملے گا اس لیے انہوں نے کمپنی بنائی اور بھارت میں لاکر اس کو لوٹ مار کے لیے استعبت کیا اور جہانگیر سے جب لائسنس ان کو ملا تو اس لائسنس کے آدھار پر سب سے پہلے انگریجوں نے سورت شہر میں لوٹ مار کی تھی سورت کے ایک پارسی بھیاپاری کو انگریجوں نے لوٹا تھا لائسنس ملنے کے چالیس دن کے بعد اور وہ بھیاپاری سے سونا چاندی ہیرے جوہرات لوٹ کر انگریجوں نے آرمی بنائی تھی سینہ بنائی تھی اور وہ سینہ کی مدد سے پھر بیسیوں پچاسیوں سیکڑوں ویاپاریوں کو لوٹا تھا پھر یہ ویاپاری شکایت کرنے جہانگیر کے پاس گئے کہ آپ نے ایک ایسی کمپنی کو لائسنس دیا ہے جو ہمارے گھروں میں گھس کر لوٹتی ہے تو جہانگیر نے بلایا تھومس روکو اپنے دربار میں اور کہا کہ میں نے تو آپ کو ویاپار کرنے کا لائسنس دیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے ٹریڈ کرنے کا لائسنس دیا ہے ہم کو اور انگلینڈ میں ٹریڈ کا مطلب ہے لوٹ مار تو ہم لوٹ مار کر رہے ہیں تب جہانگیر کو پتا چلا کہ انگریجی کتنی دھوکہ دینے والی بھاشا ہے اس نے پھر ان کو کہا کہ میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا تو کمپنی کے ادھکاریوں نے کہا کہ آپ کر دو لیکن ہم نہیں مانتے اس کو ہم تو لوٹیں گے ہی اب آپ سے جھگڑا کریں گے ید کریں گے لڑائی لڑیں گے آپ کو جو کرنا ہے کرو اب تو ہم لوٹ مار بند نہیں کریں گے اور انت میں پرنام کیا ہوا جس ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہانگیر نے لائسنس دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ساجش کر کے شڑینتر کر کے اسی کو کرسی سے اتروا دیا جہانگیر کے کرسی سے اتر جانے کے بعد لگ بھگ جتنے مغل راجہ تھے وہ انگریجوں کے کنٹرول میں رہے بہدر شاہ جفر تو پوری طرح سے انگریجوں کے کابو میں تھا ایک راجہ تھا جو انگریجوں کے کنٹرول میں نہیں آیا اس کا نام تھا اورنگ جیب تو انگریجوں نے کیا کیا چالاکی کر کے اورنگ جیب کے ساتھ سندھی کر لی مطرتہ کی سندھی دوستی کی سندھی اور جب تک اورنگ جیب جندہ رہا انگریجوں نے اورنگ جیب کے علاقے میں کبھی بھی نہیں لوٹ مار کی اورنگ جیب کے باہر کا جو علاقہ تھا اس میں لوٹتے تھے وہ اورنگ جیب کتنے بڑے علاقے کا راجہ تھا اتر بھارت کا لگ بھگ ایسے آج کا جو اتر بھارت ہے جس میں اتر پردیش ہے پنجاب ہے ہریانہ ہے اور تھوڑا ہلا کا ہمچل کا ہے جمہو کاشمیر کا ہے اترہ کھنڈ کا ہے اتنے ہی علاقے میں اورنگ جیب کا ساشن تھا تھوڑے دن اس نے دکشن بھارت میں پیر فیلانے کی کوشش کی تھی لیکن چھترپتی شیواجی مہاراج کے پراکرم کے سامنے وہ ٹک نہیں پایا چھترپتی شیواجی مہاراج نے یہاں جتنی بھی جڑے تھے اورنگ جیب کی ان کو کٹ دیا تھا اس لئے وہ تھوڑے علاقے کا ہی راجہ تھا اتنے علاقے میں انگریج لوٹ مار نہیں کرتے تھے جب تک وہ جندہ تھا سب ترہ سو ساتھ میں مر گیا اورنگ جیب پھر انگریجوں نے وہ علاقہ بھی لوٹنا شروع کیا تو سب سے پرمک بات جو انگریجوں کی تھی وہ تھی لوٹ لوٹنا ہے بھارت میں اب لوٹنے کے طریقے جتنے طریقے لوٹنے کے ہو سکتے ہیں وہ انگریجوں نے اپنائے کسی کے گھر میں گھس جانا جبرجستی جو دھن سمپتی ملے اس کو لے کے آ جانا یہ ایک طریقہ تھا لوٹنے کا پھر دوسرا طریقہ تھا لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کے لوٹنا یہ دوسرا طریقہ تھا ایک تو دادہ گری کر کے لوٹنا جیسے آج کے گنڈ لوگ کرتے ہیں بدماش لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ دستا ویج ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جن میں ایک دستا ویج ہے جہپور کا ایک مہاراجہ ہوا کرتا تھا سوائن سنگھ ان کے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک لیٹر آیا کہ ہم کو ایک کوٹی سوڑ مدرائیں دے دو نہیں تو ہم جہپور شہر کو لوٹیں گے اب جہپور کے مہاراجہ نے اپنے سہیوگیوں سے بیٹھک کی کہ کیا کریں ایک کوٹی سوڑ مدرائیں دے یا یہ جہپور آکے ہم کو لوٹیں تو سب نے ملکے کہا ایک کوٹی سوڑ مدرائیں دینا آسان ہے وہ دے دو نہیں تو یہ ہم گارے یہاں سے دس کوٹی لوٹ کے لے جائیں گے تو جہپور کے راجہ نے ایک کوٹی سوڑ مدرائیں دے دی اسی طریقے سے انگریج سب راجاؤں سے لیتے تھے بھارت میں اس سمیں پانچ سو پیسٹ راجہ تھے چھوٹے بڑے سب ملا کر کچھ مجبوط تھے کچھ کمزور تھے جو مجبوط راجہ تھے وہ کبھی بھی انگریجوں کو پیسے نہیں دیتے تھے جب بھی انگریجوں نے مانگا انہوں نے منع کیا جیسے ستارہ کے مہاراجہ تھے انہوں نے کبھی نہیں دیا جیسے جھانسی گرانی لکشمی بھائی مہارا نہیں تھی نہ اس نے کبھی نہیں دیا جیسے دکشن بھارت میں ایک ہیدر علی ہوا کرتا تھا اس نے کبھی نہیں دیا ہیدر علی کے بعد اس کا بیٹا تھا ٹیپو سلطان اس نے کبھی نہیں دیا تو پانچ سو پیسٹ راجاؤں میں کئی مجبوط راجہ تھے جو انگریجوں کو ایک پیسہ نہیں دیتے تھے لیکن کچھ کمزور راجہ تھے جو چپ چاپ ان کو پیسے دیا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو مجبوط راجہ تھے ان سے انگریجوں کی لڑائی ہوتی تھی اور اس لڑائی میں انگریج کبھی جیت نہیں پاتے تھے ہمیشہ ہارتے تھے جھانسی گرانی لکشمی بھائی سے انگریجوں نے جب بھی لڑائی کی ہمیشہ وہ ہارے ہمارے یہاں بیلگام ہیں مہاراشت کے باجو میں وہاں پر ایک رانی تھی کتور چنمہ جب بھی انگریجوں نے اس سے پیسے مانگے کبھی نہیں دیے اور ہمیشہ اس نے لڑائی کر کے انگریجوں کو ہرایا ہیدر علی سے انگریجوں نے اٹھارے بار ید کیا ایک بار بھی جیت نہیں پائے ہر بار انگریج ہارے ہیدر علی سے ٹیپو سلطان کے ساتھ انگریجوں نے قریب سات بار ید کیا ہر بار ہارے کبھی نہیں جیت پائے تو مجبوط راجاؤں کو وہ کئی بار دھمکاتے تھے ڈراتے تھے لیکن مجبوط راجہ مارتے تھے پیٹتے تھے انگریجوں کو ید میں ہاراتے تھے ان کی گردنیں کاٹتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے تھے یہ ہوتا تھا لیکن جو کمزور راجہ تھے وہ چپچا پیسے دے دیا کرتے تھے تو انگریجوں کا سارا نربھر تھا جو تھی وہ کمزور راجہوں پہ تھی اور ایسے کمزور راجہ بھارت میں اس سمیں دو سو پچاس سے زیادہ تھے پانچ سو پینسٹھ کل راجہ تھے ان میں دو سو تریپن کے آس پاس نیومیت انگریجوں کو پیسہ دینے والے راجہ تھے پھر انگریجوں نے کیا کیا جن راجہوں سے پیسے ان کو ملتے تھے انہی راجہوں کو پہلے اپنی گلامی میں لیا ہونا اور اس کا طریقہ کیا تھا اگریمنٹ کیے قرار نامے کیے اور سبھی راجہوں سے اگریمنٹ کر کے ان کے راجیوں نے چھین لیا اور وہ اگریمنٹ کیسا ہوتا تھا وہ اگریمنٹ کی ایک کاپی کبھی میں دکھاؤں گا آپ کو آستھا چینل پہ وہ اگریمنٹ لکھا جاتا تھا انگریجی میں اس کے اوپر ٹائٹل ہوتا تھا pretty for friendship دوستی کا سمجھوتا ایسا ہوتا تھا اس کا ٹائٹل اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی جاتی تھی کہ انگریج جس راجہ کے مطر ہیں یہ راجہ انگریجوں کا مطر ہے فلانا فلانا انت میں ایک چھوٹا سا واقعی ڈالا جاتا تھا کہ یہ راجہ جب مر جائے گا تو اس کا پورا راجی انگریجوں کا ہو جائے گا یہ لاسٹ میں لکھا جاتا ہے تو ایسے کر کے انگریجوں نے بھارت کے راجیوں کو اپنے گلامی میں لیا کنٹرول میں لیا اور انت میں کیا ہوا بھارت کے آدھے علاقے پر ان کا قبضہ ہو گیا پھر انہوں نے تیہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سرکار بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لئے روبرٹ کلائب کو بھیجا گیا لندن سے سترے سو پچاس میں وہ آیا سات سال اس نے کام کیا اور سات سال میں انگریجوں کی سرکار بنا دی سترے سو ستاون میں انگریجوں کی پہلی سرکار بنگال میں بنی اور بنگال میں جو سرکار بنی اس کے بھی کہانی کو آپ کو ایک منٹ میں میں بتا دوں بنگال کا راجہ تھا اس کا نام تھا سراز الدولہ انگریجوں نے اس کو اسی طرح کا ایک پروپوزل دیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ایک سندی کرنا چاہتے ہیں قرار کرنا چاہتے ہیں سراز الدولہ نے منع کر دیا پھر انگریجوں نے کہا ہم تمہارے راجے میں ویعاپار کریں گے لائسنس دے دو سراز الدولہ نے اس کو بھی منع کر دیا تب انگریجوں نے سراز الدولہ کو دھمکی دی کہ ہم تمہارے تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور ید میں تمہیں ہرا کے یہ راجی چھین لیں گے تو سراز الدولہ نے کہا ٹھیک ہے حملہ کر کے دیکھو تو انگریجوں نے باقاعدہ تاریخ گھوشت کی 23 جون 1757 کو ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے روبرٹ کلائم نے اعلان کیا تو سراز الدولہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے حملہ کیسا ہوتا ہے تو انگریجوں نے جب حملہ کرنے کی ساری تیاری کی تو ان کے پاس سینک بہت کم تھے بنگال میں کلکتہ میں حملہ کرنے کے لئے ان کے پاس ساڑھے تین سو سینک تھے اور سراز الدولہ کی کلکتہ کی جو آرمی تھی اس میں اٹھارے ہزار سینک تھے کل ملا کر ویسے تو سراز الدولہ کے پاس ایک لاکھ سینک تھے پورے بنگال میں لیکن خالی کلکتہ میں اٹھارے ہزار سینک تھے انگریجوں کو یہ معلوم تھا کہ اس ید میں ہم ہارنے والے سینک ہمارے پاس کم ہے تو روبرٹ کلائم نے کیا کیا سراز الدولہ کا جو سینہ پتی تھا میر زافر اس کو پیسہ دے کر رشوت دے کر اپنی طرف ملایا میں نے سارا کام انگریجوں نے بھشتہ چار کی مدد سے ہی کیا اس دیش میں جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ رشوت دی میر زافر کو پیسے کا لالچ دیا رشوت کا لالچ ملا کرسی کا لالچ ملا اور میر زافر انگریجوں سے مل گیا اور میر زافر نے اپنے ہی دیش کو دھوکا دیا انگریجوں سے ملا انگریجوں کو پھر اس نے مدد کی اٹھارے ہزار سینکوں کی جو سینہ تھی وہ انگریجوں کے سمرتن میں آگئی اور انگریجوں کی سینکوں کی سنکھیا ساڑھے تین سو سے بڑھ کر اٹھارے ہزار تین سو پچاس ہو گئے اور اس سینہ نے مل کر پھر میر زافر کی مدد سے سراز الدولہ کا مرڈر کر دیا پھر تھوڑے دن کے لیے میر زافر کو راجہ بنایا پھر میر زافر کا خود مرڈر کیا اس نے روبرٹ کلائب میں پھر میر قاسم کو بنایا پھر اس کا مرڈر کیا روبرٹ کلائب نے اور انت میں روبرٹ کلائب بنگال کا راجہ بن گیا بنگال کتنا بڑا تھا اس سمیں بنگال کا معنی ہے پورا بنگلہ دیش پورا پشم بنگال پورا آسام آسام کے بعد پورا کا پورا اڑیسہ اڑیسہ کے ساتھ جھارکھن جھارکھن کے ساتھ بیہار اتنا بڑا علاقہ بنگال ہوتا تھا اس سمیں اس کا راجہ انگریج بن گیا روبرٹ کلائب اور روبرٹ کلائب جیسے ہی راجہ بنا اسی دن سے اس نے اور بڑے پیمانے پر لوٹنا شروع کیا بنگال کو اور لوٹ لوٹ کے قریب سات سال تک وہ دھن جمع کرتا رہا اور سات سال کے بعد سبترے سو تری سٹھ میں آتے آتے اس کا ٹرانسفر ہو گیا روبرٹ کلائب کا وہ لندن واپس گیا لندن میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بھارت میں کیا لوٹا تم بھارت سے کیا لے کے آئے تو روبرٹ کلائب نے کہا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے یہ سٹیٹمنٹ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں روبرٹ کلائب نے کہا کہ میں نے بھارت سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوہرہ دادی آدھی لوٹ کر لانے کے لیے پانی کے نو سو جہاج کرائے پر لیے نائن ہنڈرڈ شپس میں نے کرائے پر لیے تو انگلینڈ کا پرائیم منسٹر پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ شپ بول رہا ہو یا بوٹ ناؤ یا شپ تو اس نے کہا نہیں شپ ناؤ نہیں تو اس کو پوچھا گیا ایک شپ میں کتنا مال آتا ہے تو اس نے کہا کہ کم سے کم سیونٹی میٹرک ٹن سبتر میٹرک ٹن سبتر میٹرک ٹن کا مانے سبتر ہزار کلوگرام ایک شپ میں اتنا مال آتا ہے اتنا بڑا شپ سونے کا بھر کر روبرٹ کلائب لے گیا نو سو نائن ہنڈرڈ سونا چاندی ہیرے جوہرہ اب یہ بات آپ کی کلپنا میں ٹھیک سے بیٹھے اس کے لیے ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں اور جو گوڈ سٹرین جاتی ہے مال گاڑی اس کو دیکھئے مال گاڑی میں ایک تو ہوتا ہے اوپن ڈببہ ہوتا ہے خالی آدھا اور ایک تو پورا کور کیا ہوا ہوتا ہے جو کور کیا ہوا مال گاڑی کا ڈببہ ہے گوڈ سٹرین کا اس میں سیونٹی ٹو میٹرک ٹن ہی مال آتا ہے بہتر میٹرک ٹن آتا ہے اس میں تو مال گاڑی کے نو سو ڈببے بھر کر سونا چاندی ہیرے جوہرات لے گیا روبرٹ کلائن آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں اور لائن سے لائن پندرے مال گاڑی ٹرین آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائیں اتنا سونا بھر کے لے گیا روبرٹ کلائن پندرہ گوڈ سٹرین ایک روبرٹ کلائن اتنا لوٹ کے لے گیا بعد میں کیا ہوا راجہ نے اسی لوٹ کے دھنکے بٹوارے کے لیے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو تمہیں بانٹنا ہے سب کو تو منع کر دیا روبرٹ کلائن اس نے کہا محنت میں نے کی پیسے آپ کو کیوں دوں تو راجہ نے کہا نیم اپنے یہی ہے تو اس نے کہا میں نہیں مانتا اس نیم کو تو بریٹش پارلیمنٹ نے روبرٹ کلائن کو فانسی کی سجا دے دی کیونکہ وہ لوٹا ہوا دھن بانٹنے کو تیار نہیں تھا اس کے لیے مقدمہ چلایا گیا بقاعدہ اس کے اوپر کیس ہوا ہے اور بریٹش پارلیمنٹ میں مقدمہ چلایا ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ انگریجوں کے بہت سارے مقدمے پارلیمنٹ میں ہوتے تھے ہم مقدمے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جلہ عدالت ہوگی یا اچھے نیائلے ہوگا ہائی کورٹ ہوگا یا سپریم کورٹ ہوگا بریٹش پارلیمنٹ میں کیسز ہوتے تھے روبرٹ کلائن کا کیس بریٹش پارلیمنٹ میں چلا باقاعدہ آرگیومنٹ ہوئے اور وہ انت تک یہی کہتا رہا کہ یہ سارا پیسہ میں نے لوٹا میں نہیں دوں گا کسی کو اور راجہ اس کو کہتا تھا کہ یہ بانٹنا ہی پڑے گا تم کو تو اس نے بانٹنے سے منع کیا تو بریٹش پارلیمنٹ نے اس کو فاسی دے دی فاسی ملنے سے ایک دن پہلے روبرٹ کلائن نے اپنے کو گولی ماری ریولور سے اور اپنی ہاتھ بکتیا کیے اسے اور جب روبرٹ کلائن مر گیا تو وہ جتنا دھن لوٹ کے لے گیا تھا وہ سب باٹا گیا اوپر سے نیچے تک میں کہانی یہ اس لیے سنا رہا ہوں بھرشتہ چار میں سب سے زیادہ ایمانداری ہوتی ہے ایمانداری کا مطلب اوپر سے نیچے تک سارا دھن باٹا جاتا ہے تب ہی بھرشتہ چار چلتا ہے اگر اکیلا کوئی آدمی لوٹ کر کھانے کی کوشش کرے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو روبرٹ کلائن کا ہوا اب یہ کہانی کو میں آج کے سمیے کے ساتھ جھوڑتا ہوں انگریجوں نے یہ سسٹم بنایا لوٹنے کا روبرٹ کلائن اس کا ایک ادھکاری تھا جو یہ لوٹ کر اتنا لے گیا روبرٹ کلائن کے بعد چورہ سی ادھکاری آئے اسی طرح سے لوٹتے رہے روبرٹ کلائن مر گیا اس کے بعد وارین ہیسٹنگز آیا اس نے لوٹا اس دیش کو وارین ہیسٹنگز چلا گیا تو ویلیم پٹ آیا اس نے لوٹا اس دیش کو پھر ویلیم پٹ چلا گیا تو کرجن آیا کرجن نے لوٹا اس دیش کو کرجن چلا گیا پھر اس دیش میں ویلیم بینٹنگ آیا اس نے لوٹا اس دیش کو وہ چلا گیا تو ڈالہوزی آیا اس نے لوٹا اس دیش کو ڈالہوزی چلا گیا پھر اس کے بعد کیننگ آیا کیننگ نے لوٹا اس دیش کو اور اس طرح سے چورہ سی انگریج اگورنر جنرل لوٹتے ہی رہے انیس سو سیتالیس تک ماؤنٹ بیٹن کے سمیں تک ہم نے بریٹش پارلیمنٹ سے کچھ دستاویج اکٹھے کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر کتنا لوٹا روبرٹ کلائب نے وارین ہیسٹنگز نے ویلیم پٹ نے لن لیتگو نے لارنس نے پیتھک لارنس تھا جان لارنس تھا یہ سب انگریجوں کے گورنر جنرلوں کے نام ہیں سب نے ملا کر کل کتنا لوٹا تو وہ رقم آج کے حساب سے نکلتی ہے لگ بگ تین سو لاکھ کوٹی روپے تین سو لکش کوٹی روپے تھری ہنڈرڈ لیک کروڑ روپیز تین سو لکش کوٹی روپے کو آپ کیلکولیٹر میں نہیں لکھ سکتے فیل ہو جاتا کیلکولیٹر چونکہ کیلکولیٹر میں بارہ انک آتے ہیں ٹویل ڈیزٹس آتی ہیں اور تین سو لکش کوٹی کو جواب لکھو گے تو اس میں سب ترے انک لگتے ہیں سیونٹین ڈیزٹس کتنا انگریجوں نے لوٹا اور جس سمیں لوٹا تھا اس سمیں کے بینک کے ریٹ آف انٹریسٹ کو جوڑ کر دو ہزار دستک کا ریٹ آف انٹریسٹ لگا دیں تو یہ رقم بیٹھتی ہے چار سو پچاس لکش کوٹی روپے بیاج سہت اور یہ حساب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں لینا ہے ان سے واپس نہیں تو بھارت سوابیمان کیوں بنایا ہم اسی کے لیے تو بنایا لینا ہے یہ ہم اور اتنی محنت کیوں کی یہ سارے دستاویج کیوں اکٹھے کیے کیوں ایک ایک کا ہم حساب نکال رہے ہیں کہ روبرٹ کلائب نے اتنا لوٹا وارین ایسرنگز نے اتنا لوٹا اس نے اتنا لوٹا کیونکہ آج نہیں تو کل یہ لینا ہے ہم کون سے یہ ہماری رقم ہے ان کے باپ دادوں کی نہیں ہے ہمارا پیسہ ہے ہماری محنت کی کمائی کا پیسہ ہے اس پوری کہانی میں ایک چیز اور آپ کے سمجھ میں آئے کہ یہ جو لوٹتے تھے انگریج اوپر سے نیچے تک اس کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا جس کو وہ ہائرارکی کہتے تھے اور اس سسٹم میں کچھ عدکاری ہوا کرتے تھے لوٹنے میں مدد کرنے کے لیے انگریجوں نے سب سے پہلا عدکاری جو بنایا اس دیش میں لوٹ میں مدد کرنے کے لیے اس عدکاری کا نام تھا کلیکٹر انگریجی شبد ہے نا کلیکٹ کلیکٹ مانے اکٹھا کرنا کلیکٹر مانے اکٹھا کرنے والا کیا لوٹ کا مال میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو ہسی آ رہی ہے برٹش پارلمنٹ میں باقاعدہ تین سال بحث چلی 1857 سے 1860 تک کہ اس لوٹ کے پیسے کو گاؤں گاؤں جا کر اکٹھا کون کریں تو انگریجوں نے کہا کہ کلیکٹر نام کا عدکاری بناو جو لوٹ کے مال کو اکٹھا کریں تو کلیکٹر انہوں نے نیوکت کیا اس دیش پھر کلیکٹر کے اوپر ایک عدکاری بنایا اس کا نام تھا کمیشنر انگریجی کا ایک شبد ہے کمیشن کمیشن میں سے نکلا کمیشنر کلیکٹ میں سے نکلا کلیکٹر کمیشن میں سے نکلا کمیشنر مانے بات بلکل اس پسٹ ہے کمیشنر مانے کمیشن لے کر لوٹ کا مال اکٹھا کرنے والا کمیشنر اور کلیکٹر ہوتا تھا ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا ایڈیشنل ڈپٹی کلیکٹر ہوتا تھا کمیشنر ہوتا تھا چیف کمیشنر ہوتا تھا ایڈیشنل کمیشنر ہوتا تھا یہ پوری ہائرارکی انگریجوں نے بنائی اس میں سب سے نیچے کا جو عدکاری ہوتا تھا اس کو کہتے تھے تحصیل دار تحصیل دار اس کو کچھ کمیشن ملتا تھا وہ کمیشن یہ اپنی جیب میں رکھتے تھے اور لوٹ کا پورا مال ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریجوں کو دیا کرتے تھے یہ تھی ہماری پرساشن ویوست تھا انگریجوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو کلیکٹر کی پوسٹ تھی اس کے لیے باقاعدہ پریقشہ لیتے تھے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا تھا اس کا نام تھا آئی سی ایس ایگزامینیشن انڈین سیویل سرویسیز ایگزامینیشن اس میں جو پریقشہ ہوتی تھی وہ اس بات کی کہ کون کتنا لوٹنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرتے تھے پریقشہ لندن میں ہوتی تھی گلتی سے ایک بھارتی ہے مہان بھارتی ہے اس پریقشہ میں پاس ہو گئے ان کا نام تھا نیتا جی سباشندر بوس گلتی سے پاس ہو گئے گلتی کیا تھی نیتا جی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پریقشہ کیوں ہوتی ہے اور کلیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے جب وہ پاس کیا تب پتا چلا یہ تو لوٹنے کا سارا بزنس ہے ہوا یہ تھا کہ نیتا جی سباشندر بوس کے پتا تھے جان کی ناتھ بوس وہ بیٹے کو بار بار کہتے تھے کہ تم کو کلیکٹر ہونا چاہیے جسے آج کل بہت سارے پتا کہتے ہیں ہر پتا کا سپنا ہے بیٹا کلیکٹر بنے کلیکٹر بنے کلیکٹر بنے تو اس جمعانے میں بھی تھا کیونکہ لوٹنے کو سب سے زیادہ تو یہی ملتا ہے ہر ایک پتا یہ چاہتا ہے بھگت سنگھ پڑوس کے گھر میں ہو میرا بیٹا تو کلیکٹر ہو اودھم سنگھ پڑوسی کا بیٹا بنے میرا بیٹا تو کلیکٹر بنے لوٹ لوٹ کے لائے گھر میں بھرے تو جان کی ناتھ بوس کا بھی یہی سپنا تھا میرا بیٹا کلیکٹر بنے اور بیٹا کا پتا سے جھگڑا چلتا تھا وہ کہتے تھے مجھے تو بھارت ماتا کی سیوہ کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں تم کو کلیکٹر بننا ایک دن کیا ہوا پتا جی نے اپنے بیٹے کو ٹونٹ کس دیا چلا دیا اور یہ کہا کہ تُو کلیکٹر بن نہیں سکتا پریخشاہ پاس نہیں کر سکتا اس لیے بولتا ہے کہ نہیں بننا نہیں بننا تو بیٹے کو یہ بات چھپ گئی انہوں نے اسی دن اپنا بریف کیس اٹھایا لندن چلے گئے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا یہ انیس سو اکیس کی کہانی ہے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے آٹھ مہینے کے اندر پریخشاہ پاس کی ہونا اور پریخشاہ پاس نہیں کی ٹاپ کیا میریٹ لسٹ میں ان کا چوتھا اسثان تھا فورتھ پوزیشن تھے کسی بھارت باسی کو کبھی بھی کلیکٹری کی پریخشاہ میں میریٹ نہیں آئی تھی نیتا جی سبحشن ربوز کے پہلے ایک بھارت باسی عورت تھے جنہوں نے یہ پریخشاہ پاس کی تھی ارویندو گھوش لیکن ارویندو گھوش کی میریٹ نہیں تھی دھیان سے سنیے گا اس بات کو نیتا جی سبحشن ربوز کی میریٹ آئی تھی ارویندو گھوش نے پریخشاہ پاس کی تھی اور میریٹ میں ان کا نمبر شاید دو سو چھیالیس ماں یا ایسا کچھ تھا نیتا جی سبحش کا چوتھا اسثان تھا آٹھ مہینے میں پریخشاہ پاس کی تھی اور انگریجوں کے سبجیکٹ لے کر پریخشاہ پاس کی تھی انڈین سبجیکٹ نہیں لیے تھے انہوں نے یوروپین ہسٹری لیا تھا انہوں نے آئی سی ایس کی پریخشاہ پاس کرنے کے لئے اور اس میں ماسٹری کری پریخشاہ میں فورت پوزیشن آئی کلیکٹر ہو گئی ہونے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہاں تو سارا کمیشن کھوری کا بزنس ہے ان کو کہا گیا کہ تم کو بھارت میں پوسٹنگ ملے گی اتنا لوٹ نہ ہے اس میں اتنا تمہارا کمیشن ہوگا اور ہر بار پوسٹنگ میں تمہاری ترقی ہوتی جائے گی تم جتنا زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو لوٹ لوٹ کے دوگے اسی کے حساب سے تمہارا پروموشن ہوگا نیتا جی سبحش نے کہا کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا اور اسی سمیں انہوں نے استیفہ دیا ریزائن کیا جب انہوں نے استیفہ دیا تو ان کے پتا بہت دکھی ہوئے لیکن انہوں نے پتا سے یہ کہا کہ میں بھارت ماتا کے لوگوں کو لوٹ نہیں سکتا اور یہ پوری نوکری لوٹ کرنے کے لیے ہے میں نہیں جا سکتا اس نوکری استیفہ دے کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کی کہانی آپ سب جانتے ہیں انہوں نے بھارت میں کیا 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 اور انت میں انڈین نیشنل آرمی بنائی اور اس سے انگریجوں کے خلاف لڑا اور انگریجوں کو بھارت سے بھگانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا تو اس کہانی سے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کلیکٹر کی پوسٹ تھی لوٹنے کے لیے کمیشنر کی پوسٹ تھی لوٹنے کے لیے ڈپٹی کلیکٹر کی پوسٹ تھی یہ تھا پورا سسٹم اب اسی سسٹم کی مدد سے انگریجوں نے لوٹا تین سو لکش کوٹی روپے اب ہوا کیا پندر اگست 1947 کو انگریج چلے گئے اس دیش کو چھوڑ کر تب بحث ہوئی اس بھارت میں آزادی کے سمیں کہ یہ انگریجوں نے جو لوٹنے کے لیے سسٹم بنایا اس کا کیا کرے یہ جو کلیکٹر ہے اس کا کیا کرے کمیشنر کا کیا کرے ڈپٹی کلیکٹر کا کیا کرے تحصیل دار کا کیا کرے نائب تحصیل دار کا کیا کرے SDM کا کیا کرے یہ بحث ہوئی بھارت میں اور اس بحث کو کیا مہاتمہ گاندی نے مہاتمہ گاندی اس سمیں کے جیوت نیتاؤں میں سب سے پہلے بھیقتی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انگریج جا رہے ہیں پندر اگست 1947 کو تو انگریجوں کے ساتھ یہ جو سسٹم ہے انگریجوں کا لوٹنے کا اس کو بھی بھارت سے بھگا دو گاندی جی نے کھلے عام کہا ہمیں کلیکٹر نہیں چاہیے ہمیں کمیشنر نہیں چاہیے ہمیں لوٹنا نہیں ہے اپنے دیش کے لوگوں کو اس لیے یہ بیوروکریسی کو بھارت سے ہٹاؤ اور گاندی جی نے اتنے کٹھور شبدوں میں کہا کہ اگر انگریجوں کو رکھنا ہے تو بھارت میں مہمان کی طرح سے رکھ لو لیکن انگریجوں کا یہ جو سسٹم ہے یہ جو تنتر ہے اس کو ختم کر دو گاندی جی کو سپورٹ کرنے والے اکیلے ایک ماتر دوسرے نیتا تھے اس سمیں جن کا نام تھا سردار بللپ بھائی پٹیل انہوں نے کہا کہ میں سہمت ہوں باپو آپ کی بات سے ہمیں کلیکٹر کمیشنر آدھی آدھی نہیں چاہیے یہ ہمیں ختم کر دینا ہی چاہیے اور اسی ایک کام کے لیے مہاتمہ گاندی نے سردار بللپ بھائی پٹیل کو گرہ منتری بنایا تھا کیونکہ گرہ منتری کے کنٹرول میں یہ رہتے ہیں سارے کلیکٹر کمیشنر آدھی آدھی سردار پٹیل کو گرہ منتری بنانے کی جو یوجنہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بنے گا جب گرہ منتری تو یہ تیہ کرے گا کہ یہ ختم ہو کلیکٹر کمیشنر قانون ختم ہو انڈین سیویل سرویسیز ایکٹ کو ختم کرانا چاہتے تھے گاندی جی اور لوٹ کے سب کانونوں کو ختم کرانا چاہتے تھے یہ دو نیتہ ایک باجو میں تھے سردار پٹیل اور مہاتمہ گاندی باقی سارے نیتہ دوسری باجو میں تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں انگریجوں کو ہی بھگانا ہے ان کا سسٹم نہیں بھگانا ہے سسٹم تو رکھنا ہے کلیکٹر بھی رکھنا ہے کمیشنر بھی رکھنا ہے کیوں بات سیدھی سی ہے کہ ہم بھی لوٹیں گے ان کی مدد سے اگر یہ کلیکٹر کمیشنر ہی بھاگ گئے تو ہم کیسے لوٹیں گے پھر انگریجوں کے جانے کے بعد یہ تھا پورا درشن پرنام کیا ہوا گاندی جی کی حتیہ ہو گئی تو ان کی بات کہنے والے ایک نیتہ کم ہو گئے بعد میں سردار بلنب بھائی پٹیل کو ہر اٹیک آ گیا دو سال کے بعد گاندی جی کے جانے کے دو سال کے بعد سردار پٹیل چلے گئے تو پھر اس دیش میں کوئی نہیں بچا جو یہ کہتا ہو کہ یہ کلیکٹر کمیشنر والی ویوستہ ہمیں بدلنی ہے پرنام کیا ہوا ہم نے انگریجوں کو بھگا دیا انگریجوں کی ویوستہ کو رکھ لیا آج بھی کلیکٹر ہے آج بھی کمیشنر ہے آج بھی ڈپٹی کلیکٹر ہے آج بھی ڈپٹی کمیشنر ہے پوری ویوستہ وہی کی وہی ہے اب جو ویوستہ انگریجوں نے لوٹ کے لیے بنائی تھی اسی ویوستہ کو ہم چلا رہے ہیں تو آج بھی وہ ویوستہ لوٹ ہی رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں جب آپ ایک سسٹم بناتے ہیں تو آپ کے سامنے اددش اسپسٹ ہوتا ہے کہ آپ وکاس کرنے کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں یا لوٹنے کے لیے بنا رہے ہیں انگریجوں کا اسپسٹ اددش تھا بھارت میں وکاس کچھ نہیں کرنا ہے لوٹ نہ ہے اب آپ کے من میں دو تین پرشن آئیں گے جو اکثر لوگ مجھے کرتے ہیں اگر انگریجوں کو بھارت کا وکاس نہیں کرنا تھا تو انہوں نے ریلوے کیوں بنائی ریل تو انگریجوں نے بنائی اس دیش میں آپ کو بریٹش پارلیمنٹ کی ایک بحث کا کوٹ سناتا ہوں بریٹش پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ میں ادیوک بنانے ہیں اور انگلینڈ میں کچھا مال کچھ نہیں ہوتا تو سارا کچھا مال بھارت سے لانا ہے اس کچھے مال کو بھارت کے گاؤں گاؤں سے لانے کے لیے ریل کی ضرورت پڑے گی اس لیے انگریجوں نے ریل بنائی وہ آپ کی سوویدہ کے لیے نہیں بنائی رو مٹیریل اکٹھا کرنے کے لیے ریل بنائی اور سب سے پہلی ریلوے لائن کون سی تھی معلوم ہے احمد آباد سے ممبئی پہلے تھانا سے ممبئی بنی اس کے تھوڑی دن کے بعد احمد آباد سے ممبئی اور احمد آباد ممبئی کا پورا بیلٹ اگر آپ دھیان سے دیکھو تو یہ کاؤٹن کا بیلٹ ہے کاپوس سب سے اچھا اسی بیلٹ میں ہوتا ہے تو انگریجوں کو ریلوے ڈببو میں بھر بھر کے کاپوس لندن لے کے جانا ہوتا تھا تو مال گاڑی میں کاپوس بھرا جاتا تھا ممبئی میں اترتا تھا ممبئی میں پانی کے جہاج میں وہ کاپوس بھرتا تھا لندن جاتا تھا تب لندن کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی تھی اس کے لئے ریل بنائی تھی بعد میں کیا ہوا پہلے گوڈ ٹرین چلائی پھر انہوں نے پیسنجر ٹرین چلائی پیسنجر ٹرین کا عدیش یہ تھا کہ بھارت میں جہاں انگریج لوٹ تے وہاں انگریج وں کے خلاف بگاوت ہوتی تھی لڑائی ہوتی تو اس ودروہ کو دبانے کے لیے کچننے کے لیے انگریج کی آرمی جلدی سے جلدی پہنچ جائے اس کے لیے پیسنجر ٹرین چلائی ہو آپ کے لیے نہیں چلائی تھی آرمی کے لیے چلائی تھی ایک اور گہری بات کہتا ہوں آپ سے جب انگریج وں کے کلیکٹر کمیشنر گاؤں گاؤں جا کے لوٹ تے تھے تو تنتر کیا تھا انگریج نے گاؤں کے شیت کری کو لوٹ نے کے لیے ٹیکس لگا رکھا تھا جس کا نام تھا لینڈ ریوینیو لگان جس کو ہم کہتے ہیں مال گجاری جس کو کہتے لینڈ ریوینیو لینڈ ریوینیو کتنا تھا کچھ بھارت کے علاقے جہاں سب سے اچھا شیتی کا اتپن ہے وہاں پہ لینڈ ریوینیو تھا 90 ٹکا 90% کوئی بھی شیتکری جو اتپن کرتا تھا گےہوں چاول چنا ڈال اس کا 90 ٹکا انگریج لوٹتے تھے شیتکری کا 100 کوئنٹل کسی نے گےہوں اتپن کیا 90 کوئنٹل گےہوں East India company لیتی تھی 10 کوئنٹل شیتکری کے پاس بچتا تھا اور گاؤں گاؤں سے یہ گےہوں collect ہو کے مال گاڑی کے ڈبوں میں بھر کے ممبئی جیسے اسثان پہ پہ جاتا تھا جہاں سے شپ میں بھر کے وہ گےہوں انگلینڈ جاتا تھا اور انگلینڈ میں پھر اس سے بیکری انڈسٹری چلتی تھی پاو روٹی بنتی تھی ڈبل روٹی بنتی تھی اس سارے شیدکری لگان نہیں دیتے تھے تو انگریج پھر ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے کانون بنائے ہوئے تھے کہ جو شیدکری لگان نہیں دے گا اس کو مار جائے پیٹا جائے تو کوڑے سے مار تھی جس میں لوہے کی کیل لگی رہتی تھی اور کسی بھی شیدکری کو سو کوڑے مار تھی پانچ کوڑے کھاتے کھاتے شیدکری مر جاتا تھا یہ ان کا طریقہ تھا لینڈ ریونیو کلیکٹ کرنے کا سارے دیش میں اس کے خلاف شیدکری سماج میں ودرو ہوا تھا اور انگریج ادھکاریوں کو کئی شیدکری ناغرکوں نے گردن سے کٹ دیا تھا تو بریٹش پارلیمنٹ میں چرچہ ہوئی کہ انگریج ادھکاری جو کلیکٹر کمیشنر ہیں ان کی سرکشہ کے لیے کچھ کرو تو ان ادھکاریوں کی سرکشہ کے لیے انگریجوں نے پولیس بنائی اور اس کے لیے قانون بنائیا انڈیان پولیس ایکٹ پولیس کا کام کیا لوٹ کرنے والے ادھکاریوں کو سرکشہ دینا تاکہ وہ پوری طاقت سے لوٹ سکے اس کے لیے پولیس بنائی اور پولیس جب بنائی تو کانون تیہ کر دیا انڈیان پولیس ایکٹ اس کانون کو اگر دھیان سے پڑھیں تو اس کانون کا مول مندر ایک واقع میں میں سناتا ہوں پورے کانون کا ایک مطلب ہے پولیس ادھکاری کے ہاتھ میں سارے ادھکار اور بھارتی ناغرک کے ہاتھ میں کچھ نہیں کوئی بھی پولیس ادھکاری آپ کے ساتھ کبھی بھی بتتمیجی کر سکتا ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ آپ کو ڈنڈے سے پیٹ سکتا کیونکہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ انگریجوں نے کانون سے اس کو ڈنڈا دیا ہاتھ میں اور انگریجوں نے اس انڈین پولیس ایکٹ میں جب اس کا description کیا تو اس میں لکھا کہ ہر پولیس ادھکاری کو right to offense ہے کسی بھی بھارت واسی کو right to defense پولیس وہی کام آج تک کر رہی ہے انگریجوں نے جس ادھکاری سے بنایا تھا اسی ادھکاری کو آج بھی پولیس پورا کر رہی ہے کلیکٹر کو protection دیتی ہے کمیشنر کو protection دیتی ہے برشت نیتاؤں کو protection دیتی ہے برشت نیتا برشت عدھکاری جتنا لوٹ چاہیں لوٹ پولیس کا پورا سمرتھن اور سہیوگ ان لوٹ کھور پڑھاری کو ادھکاری کو ہمیشہ ملتا ہے اور لوٹ نے والے بھارت واسی کو کبھی بھی پولیس کا سہیوگ اور سمرتھن نہیں ملتا کیونکہ کانون ایسا ہے اور ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا جب آپ لوٹ رکیتی ڈالو آپ کیا کروگے پکڑ کے پولیس کو دے دوگے لیکن پولیس اگر میرا سہیوگ کر رہی ہے لوٹ میں تو کیا کروں گے کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر کانون ایسا ہے کہ میں آپ کی جیب کٹوں وہ کانون ہے ایسے میں جیب کٹوں گا آپ بھلا مچاؤ چلا گے میری جیب کیوں کٹی ایسا کیوں کیا مان لو لاتور میں کانون ہی بن جائے جیب کٹنے کا تب کیا پر ہو گیا اور میں جب کانون سے جیب کٹوں گا آپ کی تو کہوں گا میں تو کانون کا پالن کر رہا ہوں آپ کی جیب کٹے تو میرے کا کیا لینا سارے پڑھاری یہی کہتے ہیں ہم law and order maintain کرتے ہیں معنی لوٹ کے کانون کا پالن کرتے ہیں اب آپ کی لوٹ ہوتی ہے تو ہم کیا کریں ہم تو کانون کا پالن کر رہے ہیں اب کانون لوٹ نے کیلئے تو ہم کیا کریں یہ لوٹ کے کانون کیسے ہیں آپ ویابار کرتے ہیں ادیوک چلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لوٹا جاتا ہے central exercise duty کے نام پہ یہ انگریجوں کے زمانے سے بنا ہوا کانون ہے central exercise act اور انگریجوں نے جب یہ کانون تیہ کیا تھا تب بحث ہوئی تھی بریٹش پارلمنٹ میں تو یہ بحث تھی بھارت کے ویاباریوں کو کیسے کیسے لوٹا جائے کسانوں کو شیدکری کو لوٹنے کے لیے لینڈ روین اور ویاباریوں کو لوٹنے کے لیے کیا کریں تو ایک انگریج ہوتا تھا اس کا نام تھا ویلیم ویلور فورس اس نے کہا کہ بھارت کے ویاباری جو اتھپادن کرتے ہیں سب سے پہلے وہیں لوٹو اس کو تو انگریج نے لگا دیا excise duty پھر بعد میں اسی بلور فورس نے کہا بھارت کے ویاباری جو بکری کرتے ہیں پھر لوٹو ان کو بکری کے سمیں تو انگریج نے لگا دیا central sales tax پھر بلور فورس نے کہا بھارت کے ویاباری بکری کر کے جو منافع کماتے اس پہ پھر لوٹو ان کو تو انگریج نے لگا دیا income tax پھر بلور فورس نے کہا بھارت کے ویاباری کوئی بھی مال کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتے ہیں تو گاؤں لے جا رہے ہیں تو راستے میں پھر لوٹو ان کو تو انگریج نے لگایا toll tax اور ایک لگایا road tax دو الگ الگ لگائے road tax toll tax پھر بلور فورس نے کہا کہ جب مال کو لے کے کسی گاؤں میں گھستے ہیں تو گاؤں کے entry point پھر لوٹو ان کو تو لگایا octroy tax پھر بلور فورس نے کہا کہ جس گاؤں سے مال لے جاتے ہیں تو گاؤں سے نکلتے سمجھ پھر لوٹو وہ لگایا exit tax پھر انہوں نے کہا کہ ویاپاری مال کو بیچیں گے کمائیں گے منافع منافع کمائیں گے تو income tax دیں گے لیکن پھر بھی پیسہ ان کے پاس بچ گیا تو اس پیسے سے property تو گھر کے نام پھر لوٹو ان کو house tax گھر کی جمین خریدے گا تو جمین خریدتے سمجھ پھر لوٹو stamp duty 23 طرح سے ویاپاریوں کو لوٹ رہے انگریجوں نے tax system لائے 23 طرح سے انگریجوں نے income tax central excise duty toll tax road tax municipal corporation tax property tax system tax یہ سم ملا کر تیئیس طرح کے tax لگائے ویاپاریوں کو لوٹ نے کے لئے اور شیدکری کو لوٹ نے لینڈ ریوینڈ 1947 میں مہاتما گاندی نے کہا کہ یہ جتنے tax انگریجوں نے لگائے تھے یہ سب ختم کرو گاندی جی بار یہ کہتے تھے انگریجوں کی ویوستہ کو ختم کرو یہ نہیں چاہیے ہمیں کیونکہ انگریجوں نے لوٹ نے کے لئے یہ ویوستہ چلائے لیکن مہاتما گاندی کا دربہ یہ تھا کہ وہ سب ختم کرنے سے پہلے ان کو مار ڈالا اگر وہ جندہ رہتے تو یہ لڑائی ہمیں نہیں لڑنے پڑتی بھارت سواب امان نہیں کرنا پڑتا وہ گاندی جی خود ہی کر جاتے یہ کام کیونکہ ان کو سمجھتا تھا کہ یہ سسٹم انگریجوں نے بنایا ہے لوٹ نے کے لئے اب ہمارا دکھ اور درد یہی ہے کہ پندر اگست انیس سو سیتالیس کو جس سسٹم کو اٹھا کے فیک دینا چاہیے تھا جلا دینا چاہیے تھا اس کو ہم نے نہ فیک نہ جلا یا اسی سسٹم کو آگے بڑھایا اب وہی سسٹم چل رہا ہے اور بھارت کو لوٹ رہا ہے اب کتنا لوٹ رہا ہے یہ سسٹم بھارت کو انگریجوں زیادہ لوٹ لیا اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے جہاں گورنر جنرل ہوتا تھا وہاں بھارت کے پڑھاری ہیں کوئی چیف منسٹر ہے کوئی پرائیم منسٹر ہے کوئی فائننس منسٹر ہے کوئی کومرس منسٹر ہے یہ سب گورنر جنرل کی طاقت والے عدیقاری ہیں جن کو ہم پڑھاری کہتے ہیں منتری کہتے ہیں اور اس کے نیچے کمیشنر کلیکٹر کی پوری ہائیرارکی کھڑی ہے لوٹ میں مدد کرنے کے لئے تو آج کے جو کالے انگریج ہیں جن کو ہم پڑھاری کہتے ہیں ان کو میں کالا انگریج کہتا ہوں کیونکہ ان سب میں آتما انگریج والی ہی ہے یہ دیکھنے میں بھارتی لگتے ہیں کپڑے بھی آپ کے جیسے میرے جیسے پہنتے ہیں آتما ان کی پوری انگریج والی ہے آج کے پڑھاری کسی بھی ماملے میں روبرٹ کلائب سے کم نہیں ہے روبرٹ کلائب نے لوٹ کا جو ریکارڈ بنایا پڑھاری وں میں دو سال کے لیے مکھ منتری بنا یہ کہانی تو آپ کو معلوم ہے میں تو یاد دلانے کے ایسا تھا اب جس کی پکش نہیں تھی وہ پڑھاری سی ایم بن گیا اس نے اندھا تھند لوٹا پورے جھارکھن کا کجانہ اور اس نے خود یہ قبول کیا ہے کہ میں نے پانچ ہزار چھے سو کوٹی روپے لوٹا دو ورش میں پانچ ہزار چھے سو کوٹی دو ورش میں پھر اس کو پوچھا گیا کہ تم نے اکیلے میں لوٹا اس نے کہ مجھ کو جو سمرتھن دے رہے تھے انہوں نے بھی لوٹا میں اکیلہ تھوڑی لوٹ سکتا ہوں کیونکہ دھیان رکھنا لوٹ میں اوپر سے نیچے تک حصہ ہوتا ہے تب ہی لوٹ ہو سکتی ہے نہیں تو سمبھو نہیں ہے تو اس نے کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے بھی لوٹا میں نے بھی لوٹا تمہارا پیسہ کہا تو اس نے کہا سویس بینک میں تو مدھو کوڑا کے کہنے پر ادھکاری سویڈزر لینڈ گئے تو وہاں مدھو کوڑا کے آٹھ کھاتے ملے دو ورش جو مکھے منتری رہا اس کے سویڈزر لینڈ کی بینکوں میں آٹھ کھاتے ہیں اور اس میں پانچ ہزار چھے سو کوٹی روپے جمع ہیں اور جھارکھنڈ بھارت کا سب سے گریب راج ہے اب بھارت کے سب سے گریب راج میں اپکش مکھے منتری دو سال میں پانچ ہزار چھے سو کوٹی لوٹ سکتا ہے تو بھارت کے سب سے شریمنت راج مہاراشتر میں جو مکھے منتری دد سال رہ چکے انہوں نے پچاس ہزار کوٹی تو لوٹا ہی ہوگا اس سے تو کم سوال نہیں مہاراشتر بھارت کا سب سے شریمنت راج ہے پر کیپیٹا انکم میں بھارت کے سب سے پہلے نمبر پر ہے ایک زمانہ تھا کہ بھارت کا سب سے شریمنت راج پنجاب تھا لیکن جو آتنک بھارت گز گیا پنجاب میں پنجاب بہت پیچھے چلا گیا ابھی مہاراشتر سب سے اوپر ہے تو میں تو مہاراشتر کو سوچ سوچ کے دکھی ہوتا رہتا کہ یہ سب سے شریمنت راج میں ایسے کم سے کم دس پڑھاری ہیں جو دو دو بار مکھ منتری رہ چکے ہیں انہوں نے کتنا لوٹ مچائی ہوگی اور وہ سب پکش کے ہیں اپکش نہیں ہے سب پکش کے پکش والا تو زیادہ لوٹے گا نا اپکش والا 5600 کوٹی لوٹے گا دو سال میں تو پکش والا دو سال میں دس ہزار کوٹی تو لے نہیں والا ہے یہ تو پککا تو مدھو کوڑا کا جب بات سمجھ میں آیا تو ہم نے مہاراشتر کے کچھ پڑھاریوں کی جنم کنڈلی بنانا شروع کیا جنم کنڈلی وہ نہیں راہو کے تو والی وہ ہم کو کتنی ہوئی تو بینہ نام لیے کیونکہ پرم پوجنی سوامی جی کا آدیش نہیں ہے نام لینے کے لئے اس لئے بینہ نام لیے کہوں گا لیکن آپ سمجھ سمجھ جائیں گے ایک پڑھاری ہے جو پچیس سال پہلے گھر میں اس کے ٹوٹی سائیکل نہیں تھی مہاراشتر میں دو بار مکھے منتری بنا کیندر میں کئی بار منتری بنا آج بھی ہے آج اس پڑھاری کی پچیس سال میں سمپتی بہتر ہزار کوٹی کی ہو چکی ہے پچیس سال پہلے جس کے گھر میں ایک انچ جمین نہیں تھی آج اس پڑھاری کے پاس ممبئی سے پونے کے بیچ کی ہزار ایک جمین ہے اس اکیلے پڑھاری کے پاس ایسی ایک پڑھاری ہے جو ناسک میں پچیس سال پہلے سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا اور ہمارے پاس اس کے پرمان ہے پولیس ریکارڈ سے ہم نے پرمان نکال پچیس سال پہلے ناسک میں سینیما کا ٹکٹ بلیک کرتا تھا مکہ منطری ہوا دو بار مکہ منطری ہوا آج اس کی سمپتی پچپن ہزار کوٹی کی ہے اسی مہاراشت میں ایک پڑھاری ہے جو پچیس سال پہلے دادر ریلوے سٹیشن پر بھاجی پالا بیچ تا تھا آج اس کی سمپتی پیتالیس ہزار کوٹی کی ہے اور سارے بھارت میں ایسے پڑھاریوں کی سنخیہ اسی ہزار ہے میں نے تین بتائے چار بتائے ایک مدھو کوڑا اور باقی یہ تین مدھو کوڑا کا نام کیوں لیا کیونکہ پرمیشن مل گئی ہے کوٹ نے کہا کہ اس کا نام لے سکتے باقی کا نام کب لیں گے جب کوٹ پرمیشن دے دے گا تو ان کا بھی لے لیں گے لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوٹ کتنے بڑے پہمانے پر چل رہی ہے اب مدھو کوڑا کو میں مانتا ہوں کہ یہ روبرٹ کلائب کا پنر جنم ہے روبرٹ کلائب مر گیا اس کی آتما اس میں پرویش کر گیا اور روبرٹ کلائب مر گیا اسی کی آتما مہاراشتر کے ان تین پڑھاریوں میں پرویش کی ہوئی لوٹ رہے ہیں جم کے لوٹ رہے ہیں اور پورا خاندان لوٹ رہا ہے اکیلے نہیں پورا خاندان لوٹ پورا پریوار لوٹ رہا ہے بیٹی لوٹ رہی ہے دماد لوٹ رہا ہے بھتیجہ لوٹ رہا ہے سب لوٹ رہے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں ساحب دیش کی سیوہ کر رہے ہیں آہا کتنا سندر وقت ساحب دیش کی سیوہ کر رہے ہیں دوسرا حصہ دیکھتا نہیں کہ وہ دنا دل لوٹ رہے ہیں یہ جو لوٹ نے والے ساحب ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کا کچھ ہم نے حساب کتاب جوڑا آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ لوٹ خور پڑھاریوں کے بیٹے یا بیٹیاں جب شاپنگ مال میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو ایک منٹ میں بیس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں ایک منٹ میں بیس ہزار روپے پر منٹ کا ان کا ایکسپنڈیچر ہے شاپنگ مال میں جا کر خریدی کرنے کا یہ ابھی میں پونے گیا ایک شاپنگ مال میں اسی لیے گیا کہ اکثر وہاں پودھاریوں کے بیٹے بیٹی آتے ہیں خریدنے کو وہاں کیلکولیٹ کرتے کرتے ایک منٹ پہ آیا تو بیس ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں ایسی پھیک دیتے ہیں شاپنگ مال اور دکھ مجھے یہ ہے کہ بھارت کے چوراسی کوٹی لوگوں کو چوبیس تاس میں خرچ کرنے کے لیے بیس روپے نہیں ہے چیب میں چوراسی کوٹی لوگ ایک دن میں چوبیس تاس میں بیس روپے خرچ نہیں کر پاتے اور یہ لوٹ خور پڑھاری وں کے ایک ایک بیٹا یا بیٹی کا شاپنگ مال کا خرچ بیس ہزار روپے ایسا بھارت بنا دیا آزادی کے 63 سال اور اب کی جو راجنیت ہے وہ راجنیت کیا ہے سبتہ میں آؤ منتری بنو لوٹ لوٹ کے پیسے سے دوبارہ چناؤ جیتو پھر منتری بنو پھر لوٹ پھر پیسے خرچ کرو پھر چناؤ جیتو پھر منتری بنو ایک ماتر کارکرم ہے اور ووٹ لے کے جیت کے منتری بننا بہت ضروری ہے نہیں تو لوٹ یں گے کیسے تو ووٹ لینے کے لیے پیسے خرچ کرو دارو کی بوتل دو ہجار روپے دینا پڑے پندرے سو دو ہجار ایک ایک پریوار کو پیسے پہنچاؤ شراب پہنچاؤ اور آپ ان کو ساڑھی دو کچھ بھی ٹیلی ویزن دو جو دینا ہے دو ووٹ لے لو مانے خرید ووٹ تاکہ آپ کو لوٹ لائسنس ملے اور ہم سب کیا کہتے ہیں ہم نے تو یہ پڑھاری کو چن کے دے دیا پانچ سال کے لئے آپ اس کو کریکٹ کریے آپ نے پانچ سال کے لئے اس کو لوٹ کا لائسنس دے دیا چن کر نہیں دیا اب پانچ سال وہ لوٹے گا آپ کچھ نہیں بگار سکتے اس کا اور اگلے پانچ سال بعد پھر آگیا تو پھر لوٹے گا پھر کچھ نہیں بگار سکتے آپ اور اس لئے ہر پڑھاری نے اپنے پورے خاندان کو اتارا ہے اس بزنس میں کیونکہ اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے یہاں انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل زیرو ہے ایست انڈیا کمپنی کی طرف سے اور آمند دنی لاکھوں کوٹی روپے کی آپ کو کچھ لاکھ یا کچھ کوٹی روپے کمانے بہت مہنت کرنی پڑتی ادیوک چلانا پڑتا ہے گراہ کی گالیاں سنو اور پھر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی گالیاں سنو کتنی تکلیفوں پارٹنر بنو تو مجھے کچھ نہ کچھ انو کرنا پڑتا ہے ادر وائز میں آپ کا بزنس پارٹنر نہیں بنتا یہ پڑھاری تو بینہ انو پارٹنر ہے آپ سے سیدھے لوٹ لیتے دونیشن کے نام پر لوٹ تے ہیں دھمکا کے ڈر آکے لوٹ تے ہیں فون کرواتے ہیں گنڈ بدماشوں سے فون آتے ہیں آپ کے پاس اتنا دے دو نہیں تو یہ کریں گے نہیں تو وہ کریں گے نہیں تو ایسے کریں ٹیکس کے روپ میں تو لوٹتے ہیں گنڈ ٹیکس کے روپ میں الگ لوٹتے ہیں یہ ہی سارا سسٹم چل رہا ہے اب اس سسٹم نے دش پریدام کیا پیدا کیا آزادی کے 63 سالوں میں بھارت کے پڑھاری وں نے اور ادھکاری وں نے مل کر جو لوٹا ہوا دھن ہے اس کا نام ہے ٹیکس جسٹس نیٹ ورک یہ انتر راشتری سن 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 ایک ماتر کام کرنے لئے بنی ہیں کہ دنیا کے دیشوں میں جو بھرشتا چار ہوتا ہے جو نوٹ کھوری ہوتی ہے اس پر ادھیان کرنا اب بیاس کرنا ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کا ادھیان بھارت کے بارے میں کیا ہے ان کا کہنا ہے دو ہزار چھے سال تک کے آنکڑے بتا رہوں اس کے آگے کے آنکڑے ابھی تک انہوں نے خود نہیں تیار کی ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار چھے کے سال تک بھارت کے بھرشت پڑھاریوں نے دو سو اٹھاون لکش کوٹی روپے لوٹ لیا اور ودیشی بینکوں میں جمع کر دیا اس میں سے بہتر لکش کوٹی روپے سویس بینک میں ہے 2008 بھی چلا گیا 2009 بھی چلا گیا اور 2010 آدھا چلا گیا تو ہمارا انمان ہے کہ آج کی تاریخ تک لگ بھگ 300 لکش کوٹی روپے پڑھاری اور عدکاری وں 63 years تو یہ تو انگریجوں کے باپ ہیں اور یہ بے شرم لوٹ کو ہم ہندوستان میں ڈیموکریسی کہتے ہیں لوگ تنتر کہتے ہیں میں ونمرتہ سے کہہ رہا ہوں یہ لوٹ تنتر ہے یہ لوگ تنتر تو کہیں بھی نہیں میں ایک بھارت کے پور پڑھاری کا کوٹ کروں گا ہمارے دیش میں 1984 میں وہ لوگ سبا میں چن کر گئے اور اتنے بہومت سے چن کر گئے کہ کبھی جندگی میں کوئی پردان منتری نہیں چن کر گیا ان کے نانا کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملے جتنے راجیو گاندی کو ملے ان کی ماں کو بھی اتنے ووٹ کبھی نہیں ملے شریمتی گاندی کو جتنے راجیو گاندی کو ملے آپ کو معلوم ہے راجیو گاندی کو 411 خاصدار ملے تھے پورے دیش میں اور کل خاصدار 543 ہوتے 543 میں 411 خاصدار 3 4th majority ہوتی ہے 3 4 5 شبہ مت پورے دیش نے ان کو اتنا ووٹ کیا وہ چن کر گئے سب سے پہلا اس ٹیٹمنٹ جو انہوں نے لوگ سوا میں کیا جس پہ ہنگامہ مچ گیا سارے دیش میں انہوں نے بڑی ایمانداری سے بڑے ساحس کے ساتھ ایک بات کہی انہوں نے تک پندرے پیسہ ہی پہنچ پاتا ہے آپ کو یاد ہے یہ اسٹیٹمنٹ راجیو گاندی سب سے سنسیشنل اسٹیٹمنٹ تھا انہوں کا لوگ سوا میں چن کر آنے کے بات ہنگامہ ہوگا پورے دیش میں لوگوں نے کہا راجیو گاندی نے کیا بول دیا تو راجیو گاندی نے کہا جو میں بولا ہوں اس پر قائم ہوں بدل نہیں سکتا اپنے اسٹیٹمنٹ کیونکہ دیش کی استطی ایسی ہے برشت اچار اتنا ہے کہ ہر ایک روپے میں سے 85 پیسہ لوٹ رہا ہے یہ راجیو گاندی نے کہا 1984 میں اب 2010 تو 1984 سے 2010 تک برشت اچار اور بڑھا ہے کم نہیں ہوا اب ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی سنسطہ ہے جس کا نام ہے CAG CAG مانی Comptroller and Auditor Journal of India ان کا کہنا ہے کہ راجیو گاندی کے سمی میں تو ایک روپے میں سے 15 پیسہ پہنچ جاتا تھا اب 2010 میں ایک روپے میں سے 8 پیسہ ہی پہنچ کیا کہ یہ 92 پیسہ کتنا ہے اور ایک روپے کتنا ہے تو بھارت کے ناغری کو دوارہ کل دیا جانے والا جو ٹیکس ہے کیندر سرکار کو راجی سرکار کو اور نگر پالکہ کو تین جگہ ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹوٹل ٹیکس ہے ایک سال کا 21 لکش کوٹی روپے کیندر سرکار کو ہم ایک سال میں دیتے ہیں آٹھ لکش پچاس ہزار کوٹی روپے راج کی سرکار کو ہم ایک سال میں دیتے ہیں دس لکش کوٹی روپے اور نگر پالکہ وں روڈ ٹیکس، ٹول ٹیکس، کورپوریشن کا سب ٹوٹل ملا کے 21 لکش کوٹی. اب راجیب گاندی کے حساب سے اس میں سے 18 لکش کوٹی روپے ہر سال لوٹ جاتا ہے. اور سی اے جی کی آج کی ریپورٹ کے حساب سے اس میں سے قریب 19 لکش کوٹی روپے ہر سال لوٹ جاتا ہے. 19 لکش 50,000 کوٹی. اتنی لوٹ ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک. لوٹنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 80,000 پڑھاری ہیں پورے دیش میں. کہاں تک کہ؟ کینڈر میں پردان منتری راشترپتی سے شروع کر کے میں نے گنا. تو لوگ سبھا کے سبھی خاصدار، راجی سبھا کے سبھی خاصدار بھارت کی سبھی ویدھان سبھاؤں کے عامدار سبھی ویدھان سبھاؤں کے چیف منسٹر، گورنر، سبھی ویدھان سبھاؤں کے عامدار پھر جو منسپل کورپوریشن کے سبھی کورپوریٹر ٹوٹل ملا کر 80,000 پڑھاری ہیں. ابھی ان میں سرپنچوں کو نہیں جوڑا دیں. اگر سرپنچوں کو بھی اس میں جوڑ دیں تو یہ سنکھیا پانچ لکش کے اوپر ہے. معنی پانچ لکش پڑھاری ہیں لوٹنے والے اور دو کورٹی پچاس لاکھ ادھکاری ہیں جو ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں. کلیکٹر کمیشنر جیسے سب ادھکاری ملا کر دو کورٹی پچاس لاکھ. یہ پورا سسٹم لوٹتا ہے. اور لوٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے آپ کے گھر میں کسی بچے کا جنم ہوا لاتور منسپل کورپوریشن سے آپ کو برد سرٹیفیٹ کر لینا ہے تو بینا رشوت کے سمبھو نہیں ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے لوٹ. جنم ہوا وہیں سے برشتہ چار شروع. آپ کو اس کا جنم پرمان پتر چاہیے گھوز دیجئے رشوت دیجئے تب ہی ملے گا. اور جب مرتیو ہوگی اس کی تب ڈیت سرٹیفیکٹ چاہیے وہ بھی بینا رشوت کے نہیں ملے گا. تو جنم سے شروع ہوکے مرتیو تک جتنی کریا ویدھی آپ کر کے ہیں سب میں لوٹ ہوتی ہے. اور یہی لوٹ کا پیسہ ویدیشی بینکوں میں جمع ہوتا ہے. اور اسی پیسے کا ٹیکس جسٹس نیٹورک نے کیلکولیشن کیا دو سو اٹھاون لکش کوٹی ہے دو ہزار چھے تک میں اس میں جوڑ رہا ہوں دو ہزار دس تک یہ تین سو لکش کوٹی سے زیادہ ہو گیا. اب ہمارے سامنے آخری بات میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کریں اب ہم انگریجوں نے لوٹا کالی انگریج لوٹ رہے ہیں انگریجوں نے جو سسٹم بنایا کالی انگریج اسی کو چلا رہے ہیں ہم کیا کریں تو دو راستے ہیں اپنے پاس ایک راستہ ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہوگا تم کیوں ویرث چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤگے یہ ایک راستہ جو ہو رہا ہے اچھا ہوگا مہنے پڑھاری لوٹ رہے ہیں تو اچھا ہو رہا ہے آگے اور لوٹیں گے تو اور اچھا ہوگا تم کیوں چنتہ کر رہے ہو بھائی لٹنے دو دیش کو اور یہ بات کو کہنے کے لیے شری کرشن کا ادھارن دیتے ہیں یہ تو شری کرشن نے کہا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہوگا تم کیوں ویرث چنتہ کرتے ہو دیش لوٹ رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے آگے لوٹے گا اور اچھا ہوگا تم کیوں پریشان ہوتے ہو یہ تو شری کرشن نے کہا یہ ہمارے دیش میں کہنے والے بہت لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں بابا جی کو بولو کیوں پریشان ہو رہے ہیں یوگ کریں پرانہ یام کریں آئیورویت کو بڑھائیں یہ لوٹنے کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں بابا جی مجھے کہتے ہیں فون بہت آتے ہیں پودھاریوں کے فون بہت آتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی کو منع کر دو یہ سب نہ کریں برشتہ چار کے خلاف کچھ نہیں کرنا ویوستہ پریورتن کی بات نہ کریں وہ تو یوک سکھائیں پرانایام سکھائیں بہت اچھا ہے ہم بھی ان کا سممان کرتے ہیں سارا دیش کرتا ہے یہ بھرشتہ چار کی بات مت کریں یہ مجھے کہتے ہیں اور مجھے سناتے ہیں تم کیوں پریشان ہو بیارت چنتہ کیوں کرتے ہو جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہو رہا ہے تب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شری کرشن نے یہ کب کہا تھا یہ تو بتاؤ کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس کا کوئی سندرب ہوتا ہے کنٹیکسٹ ہوتا ہے کون سے سندرب میں شری کرشن نے یہ کہا تھا شری کرشن نے یہ تب کہا تھا جب ارجن ید لڑنے کو تیار نہیں ارجن کو ید کے لیے تیار کرنا پڑا اور شری کرشن نے اس کے لیے اٹھارے ادھیائے کی گیتہ سنائی اور ید کے میدان میں دھیان رکھنا بیٹ روم میں نہیں بیڈ روم میں نہیں درائنگ روم میں نہیں ڈائننگ روم میں نہیں لیبنگ روم میں نہیں ید کے چھتر میں ید کے میدان میں گیتہ سنائیے ہوں مانے گیتہ لڑت کرنے کی پستک ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والی اور پڑھنے والی پستک نہیں ہے کرانتی والی پستک ہے اور شری کرشن ارجن کو تیار کر رہے ہیں بار بار ادھارن دے رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ارجن ایک ہی بات کہہ رہا ہے میں کیسے ماروں یہ سب میرے بھائی باندھم ہیں تو کرشن کہہ رہا ہے یہ تیرے بھائی باندھم نہیں یہ ادھرمی ہے ودھرمی ہے ان کو مارنا تیرا دھرم ہے تیرا کرتب ہے اور پھر ایک دم سے ارجن تیار ہوتا ہے اور ارجن تیار ہوتا ہے تو ید لڑتا ہے اور ید کے میدان میں ارجن جب تیر چلاتا ہے بان چلاتا ہے تو کورو مر رہے ہیں اس سے تب شری کرشن نے کہا جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے جو ہوگا اور بھی اچھا ہوگا مانے کورو مر رہے ہیں اچھا ہو رہا ہے آگے اور زیادہ مریں گے اور اچھا ہوگا ارجن تُو ویرث چنتہ مت کر تُو مار ان کو یہ تیرا کام ہے یہ اس سمیں کہا شری کرشن ارجن میں اتصاہ پیدا کرنے کے ارجن میں پرشارت پیدا کرنے کے لئے شری کرشن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اب ہمارے جو آج کے لوٹ کھور پڑھاری ہیں وہ سندرب ہٹا کر یہ بات ہم کو سمجھاتے رہتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے گھروں میں کلنڈر ٹانگ رکھا ہے اس کو جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہے کلنڈر سندرب نہیں ہے اس میں سیدھے ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جو ہو رہا اچھا ہو رہا آگے ہوگا اور بھی اچھا ہر آدمی کائر ہو جائے نپنسک ہو جائے نکارہ ہو جائے اس کے لئے یہ کلنڈر چھپایا جا رہا ہے گھر گھر میں باتا جا رہا ہے یہ کوئی سامنے بات نہیں ہے یہ کلنڈر کا گھر گھر میں پہنچنا کوئی بھی ارجن نہ بننے پائے اس کے ہی ساجش ہے یہ کلنڈر اور دھرم کے نام پر ہو رہا ہے یہ دھیان دینا اور اس کو باتنے والے وہی لوگ ہیں جو لوٹنے میں پوری طاقت سے لگے ہو گئے وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوٹ کا سسٹم بدلے تو ہمارے سامنے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم بھی کائر ہو جائیں نپنسک ہو جائیں نکارہ ہو جائیں چپ چاپ یہ گانہ گانے لگیں جو ہو رہا اچھا ہو رہا یہ تو ایک راستہ اور دوسرا راستہ ہے جو شیئی کرش نے ارجن کو کہا مار یہ کورب بدھرمی ہے ادھرمی ہے ان کا ناش کرنا تیرا دھرم تیرا کرتب ہے اور تو چھوچنا چھوڑ میرے اوپر چھوڑ میں سوچوں گا تیرے کیا ہونے والا کیا نہیں پہلے ان کو مار تو دوسرا راستہ یہ ہے اب ہم کو تو یہ دوسرا راستہ پسند آیا جو شیئی کرش نے ارجن کو اتصاہ دینے کے لیے پرشارت دینے کے لیے کہا اور اسی لیے ہم نے بھارت سوابیمان ابھیان بنایا اور ہمارے شیئی کرش نے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ان بھرشت پوڑھاریوں کو مار انہوں نے جو لوٹ کر رکھا ہے سارا دھن نکال ان کے گھروں سے ان کے بینک ایکاؤنٹ سے نکال ان کے گھروں سے نکال اس کے لیے بھارت سوابیمان ابھیان شروع کیا ہے آپ کے ان میں سوال آئے گا کیا یہ دھن جو پوڑھاریوں نے لوٹ لیا ہم نکال پائیں گے ہاں نکالیں گے نکال پائیں گے نہیں نکالیں گے کیسے نکالیں گے اس کے راستے ہمیں معلوم ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ دیش کے لوگوں کو ایک بھرم پیدا کیا گیا وہ بھرم یہ تھا کہ بھارت سے لوٹا ہوا پیسہ جو سویس بینک میں چلا جاتا یہ واپس نہیں آتا ایسا ہمیں بتایا گیا لیکن جب سویس بینکوں کے سارے نیم قائدے قانونوں کو جانا سمجھا ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ جتنا پیسہ یہاں سے گیا وہ پورا واپس آ سکتا ہے راستہ ہے اس کا اور سویس بینکوں کے پاس ہی اس کا راستہ ہے کیا راستہ ہے جب یہ پوڑھاری پیسے کو لوٹ کر سویس بینک میں جمع کرتے ہیں تو وہ پیسہ ویقتیگت سمپتی ہوتا ہے کسی بھی پوڑھاری کی یا عدکاری کی لیکن سویس بینکوں کے قانون کہتے ہیں کہ جب تک پیسہ کسی کی ویقتیگت سمپتی ہے سویس بینک کی کسی بھی بینک میں جمع ہو سکتا ہے لیکن اسی سویس بینک کے قانون کہتے ہیں کہ جب وہ پیسہ کسی راستہ کی سمپتی ہو جاتا ہے تو اس پیسے کو وہ جمع نہیں رکھ سکتے وہ واپس کرنا پڑتا ہے اسی دیش کو جس کی وہ راستہ یہ سمپتی ہے تو ابھی جو تین سو لکشکوٹی روپے ویدیشوں میں چلا گیا یہ سب ویقتیگت سمپتی ہے پڑھاریوں کی اگر ہم اس کو قانون کی مدد سے راستہ کی سمپتی بنا دیں تو یہ تین سو لکشکوٹی روپے ہمیں واپس ملے گا ایک ایک پائی ملے گا رکھی نہیں سکتے سویس بینک والے کیونکہ انتر راستہی یہ بینکنگ پنتر کا ایک نیم ہے کہ کسی بھی راستہ کی سمپتی اسی راستہ کی بینک میں رکھی جا سکتی ہے وہ جس راستہ کی ہوتی ہے بہنے بھارت کی راستہی سمپتی بھارت کی بینک میں ہی رکھی جا سکتی ہے لیکن بھارت کے کسی ویقتی کی ویقتیگت سمپتی کہیں بھی رکھی جا سکتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک قانون نیا بنائے اس دیش میں اور وہ یہ کہے کہ پڑھاریوں نے پندر اگست 1947 سے لے کر آج تک جتنا لوٹا ہے وہ سب بھارت کی راستہی سمپتی ہے یہ قانون بنانا ہے اب اس قانون کو بنانے میں کون مدد کر سکتا ہے دو سنستھائیں مدد کر سکتی ہیں ایک سنستھا کا نام ہے سپریم کورٹ اور ایک سنستھا کا نام ہے پارلمنٹ سنستھ ان دونوں کی مدد ہم لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی مدد لینا چاہتے ہیں اور سنستھ کی بھی مدد لینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پیسہ ہمیں لانا ہے آپ بولیں گے سپریم کورٹ کی مدد لینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس سمیں ہم سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں چھے مہینے پہلے وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں درج ہوا اور اس کو لڑنے والے وکیل ہیں رام جیٹ بلانی ان کے نام سے ایک پیٹیشن فائل کیا گیا اور وہ پیٹیشن اسی بات کے لیے ہے کہ برشت و پڑھاریوں نے جو تین سو لکش کوٹی لوٹ رکھا ہے ودیشی بینکوں میں سپریم کورٹ اس کو بھارت کی راشتری یا سمپتی جاہر کرے یہ کیس ہم لڑ رہے ہیں اس سمیں چل رہا ہے یہ کیس سرکار کو سپریم کورٹ نے نوٹس دے دیا ہے اس نوٹس میں ود منتری سے جواب مانگا گیا ہے کہ دنیا کے کس دیش کی کس بینک میں کس کا کتنا پیسہ ہے یہ بات سپریم کورٹ کو سرکار بتائے ابھی سرکار کے ہاتھ پر فولے ہوئے نوٹس آ گیا ہے ہاتھ پر کیوں فولے ہیں جن کا پیسہ جمع ہے وہی سرکار چلا رہے ہیں تو وہ بتائیں کیسے یہ ان کی سمسیہ ہے تو سرکار نے پتا ہے کیا جواب دیا سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھ مہینے میں بتائیں گے یہ بات ویسے وہ ابھی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساری مائیتی ہے جب ہمارے پاس ہے تو سرکار کے پاس بھی مائیتی ہے لیکن ٹالنا ہے ٹائم پاس کرنا ہے تو وہ بول رہا ہے چھ مہینے بعد بتائیں گے تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے چھ مہینے بعد بتاؤ اگلے چھ مہینے بعد سرکار پھر یہی کہے گی چھ مہینے بعد بتائیں گے وہ ٹائم پاس کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ سرکار چلتی رہے اور سپریم کورٹ میں یہ ٹائم پاس ہوتا رہے ہم سپریم کورٹ میں دو تین بار کے بعد یہ اپیل کریں گے کہ آخر ان کو آپ کتنی بار سمیہ دیں گے بتانے کے لئے ایک چھے مہینہ دے دیا دوسرا چھے مہینہ دے دیا تیسرا چھے مہینہ دے دیا ہم سپریم کورٹ میں یہ کہنے والے ہیں کہ آپ کو صرف ایک آدیش دینا ہے یہ نہیں بتاتے نہ بتائیں کس کا پتہ کتنا ہے یہ نہیں بتاتے نہ بتائیں سپریم کورٹ ایک لائن کا آرڈر پاس کرے کہ جس کا بھی پیسہ ہے ویدیشی بینکوں میں وہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے بات ختم ہو گئی آپ کو یاد ہے نرسیمہ راو پردان منتری تھے 133 کوٹی ڈالر کا پیمنٹ ہوا یوریا نہیں آیا پیسے تو چلے گئے اور وہ نرسیمہ راو کے بیٹے کے خاتے میں جمع ہوئے سویس بینک تو سپریم کورٹ نے اس میں آدیش دیا تھا اور آدیش ان کا یہ تھا کہ یہ 133 کوٹی ڈالر بھارت کی راشتری یہ سمپتی ہے یہ کسی کی بھیقتیگت سمپتی نہیں ہے اس آرڈر کا سممان کرتے ہوئے سویس بینک نے 133 کوٹی ڈالر باپس کیا تھا بھارت کے اور وہ پیسہ آج تک سپریم کورٹ کے ڈپوزٹ میں رکھا ہوا ہے آج تک تو ہم سپریم کورٹ کو یہ کہنے والے ہیں کہ یوریا گھوٹا لے کا پیسہ اگر راشتری یہ سمپتی ہو سکتا ہے تو چارہ گھوٹا لے کا کیوں نہیں بو فورس گھوٹا لے کا کیوں نہیں اینڈرون گھوٹا لہا آپ کو معلوم ہے مہاراشتہ میں ایک امریکن کمپنی آئی تھی اینڈرون بہت بڑا گھوٹا لہا ہوا تھا اس میں اس کا پیسہ راشتری سمپتی کیوں نہیں اور ہم نے سارے گھوٹا لوں کی لسٹ بنائی ہے سب سے پہلا گھوٹا لہا ہوا تھا وی کے کرشنا مینن اس دیش کے رکشا منتری تھے انہوں نے کاغج پہ جیپ خریدی تھی نہرو جی کے سمیں میں ہوا تھا یہ نہرو جی پردان منتری تھے وی کے کرشنا مینن ان کے رکشا منتری تھے انہوں نے جیپ خریدنے کا آرڈر دیا جیپ آئی نہیں اور پیسے چلے گئے ایسا ہوا تھا آزادی ملتے ہی گھوٹا لے شروع ہو گئے تھے اور نہرو جی نے ایک بار لوگ سما میں کہا کہ جو گھوٹا لہ کرے گا برشتا چار کرے گا میں اس کو بجلی کے تار سے اُلٹا لٹکا دوں تو جب وی کے کرشنا مینن کا گھوٹا لہ نکلا تو نہرو جی سے کہا گیا لٹکا ہو اس کو اُلٹا بجلی کے تار سے تب نہرو جی کا اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں نہرو جی نے کہا کہ یہ جو لوگتنطر کی گاڑی ہے یہ بینا برشتا چار کے نہیں چلتی یہ نہرو جی نے بے شرمی کے ساتھ کہا تھا پارلمینٹ میں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے نا اس میں گھوٹا لہ تو جروری ہے برشتا چار تو آوشک ہے بینا برشتا چار کے یہ چلتا ہی نہیں ہے اور وی کے کرشنا مینن کو بجلی کے تار سے نہیں لٹکایا گیا بس ان سے استیفہ لیا گیا تھا لیکن وہ نہرو جی کے مطر انتیم دن تک رہے روز شام کو نہرو جی کے ساتھ بیٹھتے تھے اتنا بڑا گھوٹا لہ سامنے آنے کے بعد بھی اس سمیں جب آزادی ملی ملی تھی ہمیں اس کا مانے بہت سوچ سمجھ کر اس ڈیموکریسی کو ہمارے پڑھاریوں نے چنا تاکہ اس میں گھوٹا لہ کرنے کا گنجائش رہے ہم سپریم کورٹ کو یہی کہنے والے ہیں کہ آپ تو آرڈر پاس کرو جیسے آپ نے یوریا گھوٹا لے میں کیا تھا ویسے آج کرو اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ہماری بات کو مانے اور آرڈر کرے تو یہ تین سو لکشکوٹی روپے واپس آئے گا یہ ایک راستہ ہے واپس لانے کا پیسہ دوسرا راستہ ہے ہم بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک کانون بنائیں اور وہ کانون یہ کہے پندر اگست تنی سو ستالیس کے بعد جتنے گھوٹا لے ہوئے وہ سارا پیسہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے تو اس کانون کو بنانے کے لیے سنصد میں ایک پرستاؤ لانا پڑے گا ایک خاصدار پرستاؤ لائے گا باقی سب خاصدار اس پر بحث کریں گے بحث کے سمیں ہم دیکھیں گے کون کون خاصدار اس کا ویروت کر رہا ہے آپ اپنے خاصدار پر نظر رکھنا وہ کیا کہہ رہا ہے جو ویروت کرے گا پکی بات ہے بے ایمان نمبر ایک یہی ہے پیسے ایسی کے تو پتا چلے گا بے ایمان کون کون ہے اور اگر بے ایمان خاصدار جادہ ہوئے تو یہ پرستاؤ گر جائے گا ایماندار خاصدار جادہ ہوئے تو پرستاؤ پاس ہو جائے گا پرستاؤ پاس ہوا تو کانون بنے گا تو پیسے آ جائیں گے تین سو لکش کوٹی اور بے ایمان خاصدار جادہ ہوئے سنسد میں تو ہمارا سنکلپ ہے کہ اگلے چناؤں میں ایسے ایک بھی بے ایمان خاصدار کو ہم جیتنے نہیں دیں گے اس دیش کے کسی بھی متدار سے ہم کیا کرنے والے ہیں ان بے ایمان خاصداروں کی جو جنم کنڈلی ہم نے تیار کی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو اس کو ووٹ دو گے جو اتنا بڑا لوٹے رہا جس نے پورا خاندان لگا رکھا ہے لوٹنے کے لئے ان کو چن کر دو گے یا کسی ایماندار کو چن کر دو گے تو لوگ ہمیں کہیں گے بھئی ایماندار تو ہے نہیں کوئی زیادہ تر لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ناغنات ہے دوسرا ساپنات ہے کریں کیا ہوں دونوں ہی ڈسنے والے ہیں ایک سو روپے لوٹتا ایک نفت روپے لوٹتا ہم کریں کیا تو ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ دو ہزار چودے کا جب چناؤ آئے گا تو دیش کے سامنے ایماندار لوگوں کو لائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے ان کو چن کر بھیجو اور بھارت میں ہماری تیاری ہے کہ کم سے کم چار سو پچاس لوگ سبھا سیٹوں سے ہم ایماندار خاصداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن کر بھیجیں گے بھارت سوابیمان چناؤ نہیں لڑے گا بھارت سوابیمان پارٹی بھی نہیں بنے گا بھارت سوابیمان ایک سنگٹھن ہے جو لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے بنا ہے نہ یہ پارٹی بنے گا نہ یہ چناؤ لڑے گا لیکن بھارت سوابیمان پورے دیش میں ایسا ماحول تیار کرے گا جیسے جی پی نے کیا تھا انیس سو ستتر میں ویسا ہم کرنے والے ہیں ماحول بنائیں گے پورے دیش اور اس ماحول میں چار سو خاصدار آرام سے چن کر جائیں گے بینہ پیسہ خرچ کیے چن کر جائیں گے یہ ہماری کوشش ہے آپ کو معلوم ہے جی پی کے سمیں میں انیس سو ستتر میں جی پی چناؤ نہیں لڑے جی پی نے کوئی پکش نہیں بنایا لیکن جی پی نے پورے دیش میں گھوم گھوم کر ماحول ایسا بنایا واتاورن ایسا بنایا کہ جی پی کے نویدن پر تین سو ستتر خاصدار چن کر گئے اور سب اپکش تھے دھیان سے سننا اپکش تین سو ستتر یہ سب اپکش خاصدار جب چن کر پہنچ گئے لوگ سوہ میں تب انہوں نے مل کر پکش بنایا تھا جس کا نام تھا جنتہ پارٹی پارٹی بعد میں بنی چن کر پہلے گئے تو ایسا اگر بھودکال میں ہو چکا ہے تو بھوشش میں بھی ہوگا ہمارے پاس پارٹی نہیں ہے ہمیں معلوم ہے جی پی کے پاس پارٹی نہیں تھی ہمارے پاس پیسے بھی بہت نہیں ہے جی پی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے بنا پیسے جی پی اگر تین سو ستتر خاصداروں کو دلی پہنچا سکتے ہیں لوگ سبہ میں تو بنا پیسے ہم بھی پہنچا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہم چار سو کو پہنچا دیں کیوں کیونکہ جی پی نے دکشن بھارت کو چھوڑا ہوا تھا آندولن کیا تھا انہوں نے برشتہ چار کے خلاف آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن دکشن میں وہ نہیں گئے پورا کیرل پورا تمیلناڈو پورا کرناٹک پورا آندھر پردیش جی پی کے آندولن سے جڑا نہیں تھا تو یہ چار راجیوں کو جی پی نے چھوڑ رکھا تھا اتر بھارت پششم بھارت اور پوروی بھارت ان تین بھارت کے حصوں سے تین سو ستتر گئے تھے ہم نے دکشن کو نہیں چھوڑا ہم نے دکشن کو بھی اس میں شامل کیا ہے تمیلناڈو ہمارا اچھا سنگٹھن بن رہا ہے کرناٹک اور بھی اچھا ہے کیرل میں اب شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں پانڈچیری میں ہم نے شروعات کر دی ہے آندھرہ میں ہمارا سنگٹھن بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ہم نے دکشن کو بھی اس میں شامل کیا ہے تو ہمارا امید ہے کہ ہم تو چار سو خاصداروں کو لا سکتے ہیں سنسد میں اور ایماندار لوگوں کو چنچن کر لائیں گے جو یہ کانون بنا دیں کہ تین سو لکشکوٹی روپے ویدیشی بینکوں میں جو ہے وہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے یہ دوسرا راستہ ہے اپنے پاس پیسے لانے کا تیسرا ایک راستہ اور ہے وہ یہ ہے کہ سنیوکت راشتر مہاسنگ نام کا ایک انتر راشتری سنگٹھن ہے اس کے ساتھ ہم ایک قرار کریں ٹریٹی اگینسٹ کرپشن ایک قرار ہم اگر کریں سنیوکت راشتر کے ساتھ اور اس قرار کو ہم صحی کریں اور صحی کرنے کے بعد اپنی لوگ سبھا سے اس کی انمود نہ کریں جس کو انگریجی میں کہتے ہیں ریٹیفیکیشن قرار کے ریٹیفیکیشن ہونے کے ترنت بعد سنیوکت راشتر مہاسنگ ہمارا پیسہ ہمیں دلوا دے گا تین سو لکشکوٹی ہمیں کچھ نہیں کرنا وہ ہی دلوا دے گا کیوں کیوں کی ان کا ڈنڈا سبھی دیشوں پہ چلتا ہے جن ستر دیشوں کی بینکوں میں یہ پیسہ ہے ان کے اوپر سنیوکت راشتر کا ڈنڈا چلتا ہے ہم ان کی مدد سے یہ پیسہ لاسکتے ہیں اور ابھی امریکہ نے ایسا کیا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں یہ براک اوبامہ جب جیت کر آیا نا راشترپتی اس نے سنیوکت راشتر کے ساتھ قرار کیا ٹریٹی اگینسٹ کرپشن اور اس قرار کو امریکن پارلیمنٹ میں ریٹیفائی کرا دیا راشترپتی بننے کے پندر دن کے بعد پرنام کیا ہوا سہیمت راشتر مہا سنگ نے امریکہ کے بھرشت پودھاریوں کا پیسہ سویڈزر لینڈ کی بینکوں میں سات سو اسی ابرج ڈالر تھا وہ واپس دل ہوا دیا ابھی امریکہ کو سویس بینک سے سات سو اسی ارب ڈالر ملا تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتا ہمارے پاس بھی یہ راستہ اور اس راستے میں تو فائدہ یہ ہے کہ براک اوبامہ یہ کر چکا ہے ہمارے سامنے ادھارن ہے ہم بھی کر سکتے ہیں بس انتر اتنا ہے کہ امریکہ کو براک اوبامہ مل گیا ہم کو کوئی مل جائے گا اگلے چار سال بھارت ماتا کوئی بانج تھوڑی ہے یہاں بھی کوئی نہ کوئی نکلے گا اگلے چار پانچ سال میں جو کرے گا یہ کام اور براک اوبامہ نے ابھی ایک بہت انٹریسٹنگ بات کہی اس نے کہا کہ بھارت کی سرکار اگر یہ پریاست کرے گی تو ہم بھارت کی سرکار کے ساتھ ہیں ابھی ہمارے پردھان منتری امریکہ گئے تو براک اوبامہ نے ان کے سامنے پروپوزل رکھ دیا کہ آپ مجھے اوفیشیلی کہو تو میں پیسہ دلواتا ہوں آپ کا پردھان منتری چپ اور ان کے چپ ہونے کا کارن آپ جانتے ہیں اب براک اوبامہ آ رہا ہے بھارت اور اس کے اجنڈے میں سب سے پہلے یہی بندو ہے وہ کہتا ہے میں بھارت سرکار سے بات کروں گا آپ کو کیوں نہیں یہ پیسہ واپس چاہیے میں دل وہوں گا راستہ میں بتاؤں گا اب کسی نے پوچھا براک اوبامہ سے کہ آپ بھارت کی اتنی مدد کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھارت مہان دیش ہے کیوں مہان دیش ہے گتا مہاتمہ گاندی بھارت میں پیدا ہوئے اس لئے مہان دیش ہے یہ جو براک اوبامہ ہے اس کے پورے آفس میں ایک ہی پڑھاری کی پھوٹو ہے وہ مہاتمہ گاندی اس کے اپنے دیش کے کسی پڑھاری کی فوٹو اس کے یا نہیں ہے ایک چھوٹی فوٹو اس کی جن میں ہے مارٹن لوتھر کنگ کی لیکن وہ گتا مارٹن لوتھر کنگ تو مہاتمہ گاندی کے چیلے تھے گاندی جی سے سیکھا انہوں نے سب کسی نے پوچھا تم گاندی جی کو اتنا کیوں مانتے ہو تو اس نے کہا کہ میں مہاتمہ گاندی جیسے لوگوں کے کارن ہی گورے دیش میں کالا راشترپتی بن سکا امریکہ میں آپ جانتے ہیں 85 ٹکا ووٹ گوروں کے ہیں 15 ٹکا ووٹ کالوں کے ہیں پھر بھی ایک کالا آدمی راشترپتی بنا کیونکہ مہاتمہ گاندی نے رنگ بھید کی نیتی کے خلاف جو کبھی امیان دکشن افریقہ میں کیا تھا اس کا پرنام امریکہ پہ بھی پڑا اور امریکہ میں کانون بدل ہوا نہیں تو امریکہ میں کانون یہ تھا کہ گورا آدمی ہی راشترپتی ہو سکتا وہ کانون بدل گیا برا کووما راشترپتی بن گیا وہ کہتا مہاتمہ گاندی نے میرا راستہ کھولا اس لئے میں میں بھارت کی مدد کرنا چاہتا تو برا کووما تیار ہے سنیقتراشتر مہا سبا کے ساتھ ہم قرار کریں وہ بھی ہماری مدد کرنے کو تیار آپ پوچھو کہ سنیقتراشتر کو کیا پڑی ہے ہماری مدد کرنے کی ان کی ایک دوسری ہیڈیک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھرشت پڑھاریوں کا پیسہ ہے ویدیشی بینکوں میں اسی میں سے آتنک وادیوں کو پیسہ جاتا ہے سنیقتراشتر چنتہ کر رہا ہے کہ ساری دنیا میں جو آتنک واد فیل رہا ہے اس آتنک واد کے لیے سب سے زیادہ پیسہ جو جاتا ہے وہ سویس بینکوں سے جاتا ہے اور سنیقتراشتر کے جو مہا سچے میں ہیں بان کی ایمون ان کا یہ کہنا ہے کہ پڑھاریوں کے جو ایکاؤنٹ ہیں انہی سے سورس ہے آتنک وادیوں کے پیسے کا اور بان کی ایمون نے بہت سنکیت میں یہ بات کہی ہے کہ بھارت کے ایسے کئی بھرشت پڑھاری ہیں جو آتنک وادیوں سے پورے ملے ہوئے مہاراشتر میں ہیں داؤد ابراہیم کے ساتھ ملے ہوئے بہت پڑھاری ہیں مہاراشتر جو داؤد ابراہیم کو اریسٹ نہیں ہونے دے رہے کیونکہ وہ اریسٹ ہوا تو ان کی پول کھولے گا تو چنتہ کی بات ہے سنیقتراشتر کے لیے کہ بھرشتہ چار کا پیسہ آتنک واد میں خرچ ہو رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آتنک واد ہمیں ختم کرنا ہے اس لیے سویس بینکوں کے اکاؤنٹ کو بند کرنا پڑے گا آتنک وادیوں کو یہ دھن ملنا بند ہو اور اس کے لیے وہ سب پیسہ ان دیشوں میں واپس چلا جائے جن دیشوں سے آیا یہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ہمارا تو لاب تین طرف سے ہو سکتا ہے ہم چاہیں تو سنکلپ چاہیے بس راستہ تو ہے اپنے پاس اور ایک راستہ ہے آخری راستہ وہ کیا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے دیش میں ایک بھرشت آدمی پکڑا گیا وہ پونے میں رہتا اس کا نام ہے حسن علی سی بی آئی نے اس کے گھر میں جب ریڈ کیا تو اس کی بہتر ہزار کوٹی کی پروپرٹی ملی حسن علی کے تو حسن علی کو پوچھا گیا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا میری کوئی انڈسٹری نہیں ہے میرا کوئی بزنس نہیں ہے میری کوئی شیطی نہیں ہے میرا کوئی فارم نہیں ہے پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ میں بھارت کے بھرشت پوڑھاریوں کا ایجنٹ ہوں سویس بینک کا تو پوڑھاری جو پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں اس کا میں میڈیئیٹر ہوں تو میں جن کا پیسہ جمع کراتا ہوں وہ مجھے کمیشن دیتے ہیں تو کمیشن میں مجھے بہتر ہزار کوٹی مل چکا ہے اب کمیشن میں بہتر ہزار کوٹی مل چکا ہے تو اصلی پوڑھاریوں کا کتنا ہے سوچوا حسن علی کو پوچھا گیا کہ یہ طریقہ کیا ہے تم کو کمیشن ملنے کا تو اس نے کہا کہ کوئی بھی پوڑھاری میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا یہ ہزار کوٹی روپے سویس بینک میں رکھنا ہے تو میں اس سے نوٹ لیتا ہوں انڈین کرنسی میں پیسے لے لیتا ہوں پھر میرے ایجنٹ کے معرفت میں اس کو ڈالر میں کنورٹ کراتا ہوں ڈالر میں بدل کراتا ہوں اور وہ ڈالر پھر سویس بینک میں جمع ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ نوٹ باہر نہیں جاتا نوٹ کا ڈالر بدل ہو کے باہر جاتا یہی بات ہے حوالہ ٹرانزیکشن اسی کو کہتے ہیں نوٹ تین سو لکشکوٹی کے نوٹ یہیں ہیں کئی نہیں ہیں یہیں پہ ہیں یہ تین سو لکشکوٹی سونے میں بدل ہوا ہے یا ڈالر میں بدل ہوا ہے اور ودیشوں میں چلا گیا ہے یہ ہے واسطوکتہ تو ہم نے ایک یوجنا بنائی ہے کہ یہ تین سو لکشکوٹی کے جو نوٹ ہیں ان کو واپس لے لو ریزر بینک کی طرف سے ایک آدیش کرو کہ پندر اگست انیس سو سیتالیس کے بعد جتنے ایک ہزار کے نوٹ چھپے ہیں سب واپس لے جائیں گے پانسو کے جتنے نوٹ چھپے ہیں واپس لے جائیں گے سو کے جتنے نوٹ چھپے ہیں واپس لے جائیں گے کیونکہ جادہ تر برشتہ چار کی رقم ہزار پانسو اور سو کے نوٹوں میں ہی جاتی ہے پچاس کے نوٹ میں کوئی کسی کو رشوت نہیں دیتا کتنا دے گا ٹرک بھر کے لے جانا پڑے تو رشوت کا پیسہ برشتہ چار کا پیسہ بلیک منی کا پیسہ ہزار پانسو سو کے نوٹ میں ہے تو ہماری یہ اوجنا ہے بھارت سواب ایمان کی کہ یہ ہزار پانسو سو کے نوٹ ہم ریکال کریں گے واپس لیں گے اس کے لئے آرڈیننس لانا پڑا تو لائیں گے اور اس میں چھ مہینے کا سمیں دیں گے جس کے پاس ہزار کے پانسو کے سو کے نوٹ چھ مہینے میں سب جمع کرو بینک کو ہمیں لاکے رکھ دو نہیں تو چھ مہینے کے بعد وہ کاغج کا ٹکڑا ہے اس پر سے وہ واقعہ ہٹا لیا جائے گا میں دھارک کو ہزار روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں یہ سنٹنس ہم ہٹا دیں گے بس آپ نے دیکھا نوٹ پہ لکھا رہا تھا یہ گارنٹی جو ہے یہ ہٹا دیں گے اور یہ گارنٹی ہٹانے کا عدھکار پارلیمنٹ کو ہے پارلیمنٹ چاہے تو یہ گارنٹی واپس لے سکتی ہے تو وہ نوٹ نہیں ہے کاغج کا ٹکڑا ہے تو جن جن کے پاس ہے حسن علی جیسے لوگ یہ سب در کے مارے جمع کریں گے کیونکہ چھ مہینے بعد وہ کاغج کا ٹکڑا ہے وہ ہزار روپے نہیں ہے تو در کے مارے یہ لائیں گے تو سب دھن نکلے گا تین سو لکش کوٹی یہی نکلے گا اور یہ ایک بار نکل آیا تو کام ختم اپنا ہم کیا کریں گے ان کو کینسل کر کے نئے نوٹ چھاپ دیں گے وہ ادھکار ہمارے پاس ہے جتنے نوٹ آپ ریکال کرتے ہیں اتنے ہی نوٹ نئے چھاپ سکتے ہیں نئی سیریز آپ ڈال سکتے ہیں تو سارا بلیک منی وائٹ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس چوتھا راستہ ہے تو راستے چار ہیں کام تو ایک ہی کرنا ہے جس راستے سے ہو کرنا ہے اور یہ پیسہ تو لانا ہے تین سو لکش کوٹی اور اس کے لئے ہم نے چو سٹھ یوجنائیں بنائی ہیں چھوٹی بڑی سم ملا اس میں سے ہماری پہلی یوجنہ ہے کہ بھارت کے چھ لاکھ 38365 گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں سو سو ادیوگ لگائیں گے ہنڈرڈ انڈسٹری پر ویلیج سو ادیوگ تاکہ روجگاری گاؤں میں پیدا ہو گریبی گاؤں میں ختم ہو بیکاری سب سے زیادہ گاؤں میں ہے گریبی سب سے زیادہ گاؤں میں نے آپ کو بتایا 84 کوٹی لوگ ایک دن میں 20 روپے خرچ نہیں کر سکتے یہ سب گاؤں میں رہتے ہیں ہمیں ان کی شریمنتہ ہی بڑھانی ہے ان کی گریبی مٹانی ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے تو کیا کریں گے گاؤں میں سو سو ادیوگ آپ بولیں گے کیسے چلیں گے یہ سو ادیوگ ایک چھوٹے گاؤں میں ہم نے اس کے لئے تیہ کیا ہے بھارت میں چار لاکھ گاؤں میں کاپوس ہوتا ہے چار لاکھ گاؤں میں کاپوس ہے تو ہر گاؤں میں چرکھا چل سکتا ہے سوٹ بن سکتا ہے خادی بن سکتی ہے اور وہ خادی پورے بھارت اور دنیا میں بکھ سکتی ہے کیونکہ خادی کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے ہم تو اس کو خادی وستر کہتے ہیں دنیا والے اس کو ہینڈ ووون ہینڈ ڈسپن وستر کہتے ہیں اور اس کے لئے وہ دیوانے ہیں پاگل ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ ووون ہینڈ ڈسپن کوئی بھی کپڑا ہے دنیا کے بازار میں ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے پریمیم پرائز پر بکتا ہے تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کا بہت بڑا مارکیٹ ہے اور دیش کے اندر میرے جیسے دس کوٹی لوگ ہیں جو خادی پہنتے وہ سو ٹککہ خادی پہنتے ہیں ان کا جببہ ان کا پجامہ سب خادی خادی ہے لیکن ایک ٹککہ لوگ ایسے ہیں ایک سے دو ٹککہ جو آدھا خادی پہنتے ہیں اور آدھا ٹیرلین ٹیریکوٹ پہنتے ہیں اوپر کا جببہ ان کا خادی کا ہوتا ہے نیچے کا پہنت ان کا ٹیرلین ٹیریکوٹ کا ہو سکتا ہے تو لگ بک بھارت میں پندرے کوٹی تک لوگ ہیں جو خادی پہنتے ہیں ہمیں ان کی سنخیہ دوپٹ کرنے ہیں تیس کوٹی کرنے تیس کوٹی سنخیہ ہوتے ہی چھے لاکھ ہڑتی سزار تین سو پینسٹ گاؤں کے پندرے کوٹی لوگوں کو خادی بنانے کا جندگی بھر کے لیے روجگار مل جائے اور کاپوس اپنے پاس ہے تو ہم نیتی بدلیں گے ابھی کاپوس ایکسپورٹ ہوتا ہے ہم کاپوس ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے اس دیش سے کاپوس کا خادی بنا کے ایکسپورٹ کریں ابھی ہماری سرکاروں نے رو میٹیریل ایکسپورٹ کرنے کی پولیسی بنا رکھی ہے اس کو ریورس کریں رو میٹیریل کچھ نہیں بھیجنا اس کا فنش پروڈکٹ بنا کے بھیجنا اسی میں فائدہ ہے پندرے کوٹی لوگوں کو کام ملے گا اور میرے جیسے لوگوں کو اچھی خادی ملے گی تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ ابھی سے اپنے جیون میں تھوڑی عادت ڈالو خادی پہننے پرم پجنے سوامی رام دیو جی نے خود خادی پہننا ابھی شروع کیا ہے ان کا جو انگ وست رہنا وہ خادی کا ہے ابھی پہلے کورٹن کا ہوتا تھا ابھی وہ خادی کا ہے اور ان کا کہنا ہی کہ جب میں پہنوں گا تب میں سب کو کہوں گا تو ماننے گے لوگ تو ہمارے یوگ سکھکشبوں نے ابھی شروع کیا ہے آپ بھی تھوڑا اس میں مدد کر دو آپ اپنی جیون میں ایک چھوٹا سا نیم لے لو کہ میں جتنے کپڑے ہر سال خریدتا ہوں اس میں دس ٹکا پندرے ٹکا بیس ٹکا خادی کا ہی خرید ہوں لاتور میں خادی بھندار ہے بہت اچھا خادی بھندار لاتور کے علاوہ سب جگہ مرات وڑا میں پورے مہاراشت میں ہر جگہ خادی بھندار ہے آپ ان سے خادی خریدو تاکہ لوگوں کو کام ملے اور ہمارے شید کری کو کپوس کا بھاؤ ملے کپوس کا اچھا بھاؤ دینا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ خادی پہنے کپوس کو بھاؤ ملے گی کیونکہ وہ کہتے کہتے مر گئے کہ بھارت کا ہر بیقتی خادی پہنے تو یہ دیش سواولم بھی ہوگا سمرد ہوگا سوادیشی ہوگا تو ان کو اگر شرط دانجلی دینی ہے تو بھی ہم خادی پہنے اور اپنے لوگوں کو کام دینا ہے تو بھی خادی پہنے اور دیش کے چار لاکھ سے زیادہ گاؤں میں ادیوگوں کو مدد کریں ایسی ہماری دوسری یوجنہ ہے پانچ لاکھ سے زیادہ گاؤں ہیں جہاں گائے ہیں بھارت میں اور بیل ہیں گائے کا جو موتر ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کا potential ہمیں پتہ نہیں پتنجلی یوگ پیٹ اس سمیں گائے کا موتر خریدتا ہے شید کری ناغرکوں سے 8 روپائی لیٹر اور اس خریدے ہوئے گو موتر سے ہم بناتے ہیں اوشدی اور وہ اوشدی بھارت اور دنیا میں بکتی ہے آپ پتنجلی چکت سالہ میں آنکھ میں ڈالنے والی جو اوشدی مانگیں گے نا وہ گو موتر سے ہی بنی اور اتنے اچمتکاری اس کے پرنام وہ گو موتر کی اوشدی سے ٹھیک ہوتے ریٹینل ڈیٹیجمنٹ ساری دنیا میں ایک بیماری ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کا آپریشن بھی نہیں لیکن گو موتر کی ہماری جو اوشدی ہے پتنجلی چکت سالہ میں ملتی ہے سارے دنیا کے چکت سکھ حیران ہے کہ یہ کیا چمت کار آپ لوگ کرتے اس میں چمت کچھ نہیں ہے گائے کا موتر ہے مکہ اوشدی اس کی گو موتر ہے ایسے گو موتر سے 48 اوشدی بنائی جا سکتی ہے بھارت کے پانچ لاکھ گاؤں میں گائے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پانچ لاکھ گاؤں میں گو موتر کلیکشن کے سینٹر بنے جیسے دودھ کلیکشن کے سینٹر ہیں ویسے موتر کلیکشن کے سینٹر ہم بنانے والے اور ہر کسان جو گائے پالتا ہے اس کو ایک گائے تین سے چار لیٹر موتر ایک دن میں دے دیتی ہے تو 32 سے 40 روپائی کی انکم اس کی موتر سے ہوتی ہے پانچ لاکھ گاؤں میں ہر شید کری کو یہ ہم مدد کر سکتے گائے کا شین بھی ہے گائے کے شین سے خط بنتا ہے گائے شین سے دوب بنتی بنتی ہے گائے کے شین سے شیمپو بنتی ہے گائے کے شین سے 50 وستویں بنتی وہ گاؤں گاؤں میں بنوانا ہے اس کے لئے ہم ٹریننگ پروگرام چلانے والے آپ بولو گے ٹریننگ کون دے گا ہمارے یوگ سکھشک دینے والے جو گاؤں گاؤں جا کر یوگ سکھاتے وہی گاؤں گاؤں جا کر گو موتر سے اوشدی بنانا بھی سکھائیں گے وہی شین سے بستویں بنانا سکھائیں گے تھوڑے دن میں یہ کام ہم شروع کرنے والے تو بھارت کے پانچ لاکھ گاؤں میں کوٹی شیت کری کو اس سے روجگار ملے گا اور اس سے گائے کی عزت بھی بڑھے گی اور گائے قتل ہونا بھی بند ہوگا جب گائے کا موتر بکے گا گائے کا شین بکے گا تو کون شیت کری ہے جو گائے کو کسائی کو دے گا کیونکہ شین اور موتر تو جیون کے انتیم دن تک گائے سے ملتا ہے دودھ تو تھوڑے دن ملتا ہے گائے سے لیکن شین اور موتر تو ہمیشہ ملتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے پورے دیس کے شیت کری کو دودھ ملے تو بونس ہے شین اور موتر اس کی اصلی انکم ہے تو شیت کری گائے پالیں گے شین اور موتر کے لئے دودھ تو ان کو بونس میں ملے گا تو پانچ لاک گاؤں میں ہمیں یہ ادیوگ کرنا ہے اور اس ادیوگ کا ایک چھوٹا پارٹ ہے گائے کے شین سے گیس نکلتی ہے جس کو ہم سبھی جانتے ہیں گوبر گیس اس کو تکنی کی بھاشا میں کہتے ہیں میتھین گیس یہ میتھین گیس سے سبھی گاڑیاں چل سکتی ہیں اس کا پریقشن کر کے دیکھا ہم لوگوں نے میتھین گیس سے کار چلتی ہے بس چلتی ہے ٹرک چلتا ہے بس کرنا کیا ہے کہ شین میں سے جو گیس نکلا اس کو کمپریس کر کے ایک سلنڈر میں بھرنا ہے اور وہ سلنڈر گاڑی میں لگانا ہے گاڑی چلے گی اور خرچہ کتنا آتا ہے پندرے پیسے کلومیٹر خرچ آتا گاڑی چلانے کا خرچ پیٹرول میں ساڑھے سات روپے کلومیٹر کا خرچ ہے ڈیزل میں ساڑھے تین چار روپے کا اور شین سے پندرے پیسے بیس پیسے کلومیٹر کا خرچ تو ہماری یوجنہ ہے کہ سارے دیش میں سے شین نکٹھا کریں گیس نکالیں اس گیس کو سلنڈر میں بھرے گاؤں گاؤں یہ انڈسٹری چلے گی سلنڈر بنانے کا کام سلنڈر میں بھرنے کا کام کم پریشر بنانے کا کام کم پریشر انسٹال کرنے کا کام اتنا بڑا کام ہونے والا ہے یہ چار پانچ سال ایسی ہماری ایک تیسری یوج نا ہے بھارت کے ساڑھے تین لاکھ گاؤں میں آم پیدا ہوتا ہے مہنگو یہ آم بازار میں پندر بیس روپے کلو بکھتا ہے لیکن اسی مہنگو کا مازہ جب بنتا ہے یا فروٹی جب بنتا ہے تو دو سو روپے لٹر بکھتا ہے تو شید کری کو ہم کہیں آم مت بیچو پندرے روپے کلو کا شد آم نہیں کھائیں گے دو سو روپے کلو کا مازہ پیئیں گے ایسے مورکھوں کے مورکھ ہیں اس دیش میں اور انہی مورکھوں کو لوٹنے کے لیے ویدیشی کمپنی آتی ہے تو ہم شید کری کو کہیں گے تم ہی کرو یہ کام ویدیشی بھی ہوتی آم کا پاپڑ بھی ہوتا آم سے پچاس پروڈکٹ بنتے اور ایک عدبت بات بتاتا آم کی جو گھٹلی ہوتی ہے نا اس کا تیل نکلتا ہے اور دنیا میں سب سے مہنگا بکتا ہے میں نے امریکہ اور یوروپ کے مارکٹ میں پتا کیا آم کی گھٹلی کا تیل نو ہزار روپے لیٹر ہے نائم تھاؤزن روپیز پر لیٹر اور جو خریدتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ جتنا بیچو ہم لے لیں گے میں پوچھا ان کو تمہارے کیا کام کاؤ ان کا اس سے ہم بہت ساری میڈیسن بنا لیتے تو آم کی گھٹلی کا تیل نو ہزار روپے لیٹر ہے اور شید کری کو یہ مہیتی نہیں ہے وہ فالتو میں گھٹلی پھیک رہا آم چوس رہا ہے گھٹلی پھیک رہا ہے مت پھیک اس کو سمال کے رکھو ایک دن ہم لیں گے آپ سے یہ سا گھر گھر میں کچھرہ پیٹی میں یہ سمال کے رکھو یا تو آم کی گھٹلی سے آم کا جھاڑ بنا نہیں تو اس کو فیک مت بیکار میں اس میں سے تیل نکال نائے گاؤں گاؤں یہ انڈسٹری لگانی ہے ابھی تک ہم نکالتے تھے شینگ دانہ تیل 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 اب نکال نکال لیں آم کی گھٹلی کا تیل بگیچے لگائیں یہ بہت بڑی انڈسٹری ایسی ایک انڈسٹری ہے بھارت کے تین لاکھ گاؤں میں گیہوں ہوتا گیہوں تو گیہوں تو کوئی نہیں کھاتا گیہوں کا آٹا کھاتے ہیں سب گیہوں بکتا گیارے روپے کلو آٹا بکتا چھبیس روپے کلو تو شیدکری سماج کو بتانا ہے گیہوں مت بیچو آٹا بیچو آٹا کیسے بنیں گے وہ گھنٹی چلائیں گے گاؤں گاؤں چکی چلائیں گے آٹا بنے آٹا بنے گا وہ بکے گا چھبیس روپے کلو اور بیچنے میں ہم مدد کریں گے اور یہ جو ہاتھ والی گھنٹی ہوتی نا اس کا آٹا بہت اچھی quality کا ہے اس آٹے کی روٹی آپ کھاؤ تو کبھی acidity hyper acidity کچھ نہیں ہوتا اچھے سے ہجم ہوتا ہے اور اس گھنٹی کو چلاو تو پیٹ اندر چلا جاتا ہے ہیلتھ کے حساب سے بھی اچھا ہے جو آئی اور تائی پندرہ منٹ روز چلائے اس ہاتھ کی گھنٹی جس نے بھی اس کا invention کیا بہت دماغ والا کوئی وقتی رہا ہوگا وہ مشین سے جو آٹا بناتے اس میں quality نہیں ہے پوشکتہ اس کی جل جاتی تو دیش کے تین لاکھ گاؤں میں ہم یہ کام کروا سکتے اور آٹا ہی نہیں بنے گا اس میں سوجی بنے گی میدہ بنے گا دلیہ بنے گا اس کا تین پٹ لاپ شید کری کو ملے ایسے ہی بھارت میں لگ بگ ڈیل سے دو لاکھ گاؤں میں بٹاٹا پیدا ہوتا ہے ہم شید کری کو کہیں بٹاٹا مت بیچو چپس بیچو کیونکہ بٹاٹا دس روپے کلو ہے چپس چار سو اسی روپے کلو انکل چپس رفل چپس ہوسٹ چپس اور کھانے والے مور ہیں پھر میں بول رہا ہوں دس بارے روپے کلو کا بٹاٹا نہیں کھاتے چار سو اسی روپے کلو کا چپس کھاتے تو شید کری کو سمجھائیں گے کہ چپس بیچو اور چپس منانا سب گھر میں سمب ہے کوئی بھی آئی بنا سکتی ہے کوئی بڑی ٹیکنولوجی نہیں ایک لاکھ سے زیادہ گاؤں ہیں بھارت میں جہاں ٹماٹر ہے ٹماٹر ٹماٹر کا سوس بنتا ہے اور وہ دو سو روپے کلو دکھتا ہے میگی اور ٹماٹر دس روپے کلو میں سرتا تو شید کری کو کہیں گے ٹماٹر مد بیچ سوس بیچ کھانے والے ہیں نا مورغ دو سو روپے کلو کا ٹماٹو سوس تو دیں گے ان کو جب ویدیشی یہ سب بیچ رہے ہیں آکے بیس ہزار میل دور سے امریکن کمپنی آکے یہ بیچ رہی ہے ٹماٹو سوس ہم کیوں نہیں بیچ ہیں ہمارے دیش ایسے سو ادیو گاؤں گاؤں لگانے ہیں اس میں دس لاکھ کوٹی روپے خرچ ہوگا رقم اپنے پاس تین سو لکش کوٹی کی ہے دس لکش کوٹی خرچ کریں گے کیا فرق پڑتا اور یہ خرچ کرنے سے 64 کوٹی لوگوں کو روجگار مل جائے گا ہر گاؤں پھر اس کے بعد ہماری اگلی یوج نا ہے چار لکش کوٹی خرچ کریں گے تو ہر گاؤں کو 24 تاس بیج دیں گے ہر گاؤں کو 24 تاس کرنٹ ہم دے سکتے ہیں چار لکش کوٹی کا خرچ ہے بس تو کیا مشکل ہے 300 لکش کوٹی ہے اپنے پار چار لکش کوٹی خرچ کریں سات لکش کوٹی خرچ کریں گے تو ہر گاؤں کو سڑک بن جائے گی جیسے دلی میں راج پت ہے جو سب سے اچھی سڑک مانی جاتی وہ ہر گاؤں میں ہم دے سکتے سات لکش کوٹی میں بارہ لکش ابھی چالیس ٹکہ شیتی کو پانی ہے سات ٹکہ شیتی پاؤس آدھارت ہے اس پوری شیتی کو ہم پانی دینا چاہتے ہیں اور یہ سارا خرچ پچاس لکش کوٹی میں ہوگا اور رقم تین سو لکش کوٹی ہے آرام سے خرچ کریں دہائی سو لکش کوٹی بچے گا اس بچے ہوئے کو بینک میں جمع کر دیں گے فکس ڈی پاؤز ایک ورش کا بیاج ملے گا 25 لکش کوٹی اور یہ بیاج جو ہے total tax collection سے جاستی ہے ہمارا tax ہے 21 لکش کوٹی کا بیاج ہی ہمیں مل جائے 25 لکش کوٹی کا تو tax لگانے کی ضرورت ہی دیں گے انکم tax ختم ہوتے ہی سارا بے ایمانی اور بھرشتا چار ختم پتائے کیسے انکم کے tax کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سو روپے کماؤ سرکار کو تیس روپے دو تو ستر روپے وائٹ منی ہے نہیں دیا تو سو روپے بلیک منی یہ ہے قانون کانون بدل دو انکم tax لگے گا ہی نہیں تو جو سو روپے ہے وہ سب وائٹ منی سب سفید دھن ہے تو بلیک منی نہیں ہوگا تو کوئی گھوس دینے والا نہیں دے ہی نہیں سکتا پیسہ کالا ہوتا ہے سفید پیسہ ہے کوئی نہیں دینے والا تو سارے پڑھاری در کے مانے ہم بلیک منی دیتے ہیں آپ کے پاس منی بلیک رہے گا ہی نہیں آپ دو گے کیا کوئی نہیں دینے والا تو سارے دیش کا بلیک منی بھی وائٹ ہو جائے گا ساٹھ لکش پوٹی کا بلیک منی وائٹ ہوگا انکم ٹیکس ہٹانے کے بعد اور سب ایماندار ہم ختم کریں گے سنٹرل ایک سائز کے کارن لوگ اتھ پادن چھپاتے ہیں اتھ پادن چھپانے کی ضرورت نہیں اتھ کو کھلا کرو جتنا اتھ بتاؤ وائلیو ایڈ ٹیکس چوری کرنے کے لئے بکری کو چھپاتے ہیں ہم ٹیکس ہٹا دیں گے بکری کوئی چھپائے تو بکری کھل جائے گی اتھ پن کھل جائے گا آمند نہیں کھل جائے گی تو دیش تو اپنے آپ ایمن دار ہو جائے اور اتھ پن بڑھے گا آمند نہیں بڑھے گی بکری بڑھے گی تو اس کا سارا لاپ سماج کو ملے گا اور انت میں پتہ کیا ہوگا جب انکم پہ ٹیکس نہیں ہوگا تو کوئی پیسہ دیش کے باہر ودیش بینک میں جمع ہوگا ہی نہیں یہ کام ہم کرنے والے ٹیکس کے سسٹم کو ختم کرنا کیونکہ انگریجوں نے بنایا ہوا ہے ہمیں لوٹنے کے لئے ہمیں اس کی گرج نہیں پھر اس سسٹم کو ختم کرنے کے بعد یہ کلیکٹر کمیشنر ڈپٹی کلیکٹر اس سسٹم کو بھی ختم کرنا ان کی گرج کیا ان کی ضرورت کیا جب اپنے کو لوٹنا نہیں ہے تو کلیکٹر کی کیا ضرورت کمیشنر کی ضرورت تو آپ بولیں گے پرساشن کیسے چلے گا مہاتمہ گاندی نے اس کے لئے پوری ڈرافٹنگ کر کے رکھی ہے کی کلیکٹر کمیشنر کو ہٹا کر کیسے ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مہاتمہ گاندی کا سب سے زیادہ محنت کر کے بنایا ہوا ڈرافٹ ہے انہوں نے کلپنا کی تھی لوگ پرشاشن وہ ہے ہمارے پاس اس کو لاغو کریں گے پھر ہمیں نیائے ویوستہ بدلنی ہے جو جو جیوڈیشل سسٹم میں کانون ہے آئی پی سی سی آر پی سی یہ بدلنے کیونکہ یہ بہت ردی کانون ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے بوپال گیس ترا صدی ہوئی پہتیس ہزار لوگ مرے ہمارا ججمنٹ آیا دو سال کی سجا یہ ہے ہمارا نیائے تند پہتیس ہزار لوگ مر گئے اور جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کو دو ورش کی سجا ملی اور اس میں بھی بیل کبھی بھی لے سکتے ہیں اور انہوں نے لے لی اور سب چھوٹ گئے صبح سجا ملی شام کو سب چھوٹ گئے اتنا ردی نیائے ویوستہ ہمیں نہیں چلانا اس کو بدلنا پھر ہماری سکشہ ویوستہ کو بدلنا ایسی بھارت کی سبھی ویوستہ وں سکشن تک سب ماتر بھاشا اور دیش کے کام مانے کے لیے ایک راشت بھاشا بنانی اسی ٹکا لوگ بھارت میں ہندی سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں اور 95 ٹکا لوگ ہندی سمجھتے ہیں بول نہیں پاتے تو ہندی کو راشت بھاشا بنایا جا سکتا سنسکرت اس کی سیوگی بھاشا ہو سکتی ہے تو سکشن میں پریورتن کرنا اور یہ سارے پریورتن کل ملا کر 64 کام کرنے ہیں اور اس کے لیے ہم نے تیع کیا ہے کہ اگلے چار سال میں اس بھارت سوا بیمان کے پانچ کوٹی میمبر بنا کے یہ سب کام کر دیں گے ایک آخری کام اور کرنا ہے ہم کو کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہم 250 لکش کوٹی بینک کے ڈیپوزٹ میں رکھ کے ہر سال 25 لکش کوٹی کا انکم کر سکتے ہیں دیش کا ٹیکس ہٹانے کے لیے آسان ہے یہ 25 لکش کوٹی کی نہیں رہے کیونکہ 5 سال میں 125 لکش کوٹی آ جائے گا اور بھارت کے 680 شہروں کو سارا وکست ہم کر دیں گے گاؤں وکست ہو جائیں گے شہر وکست ہو جائیں 125 لکش کوٹی میں تو 6 سال کے بعد ہمیں سمجھ میں نہیں آرہ ہم کریں گے 25 لکش کوٹی کا دیشوں کو مدد میں خرچ کریں گے اور ایسے سبتر دیشوں کی سوچی ہم نے بنائی ہے جن کو ہم مدد کریں گے اس میں دو دیش نہیں ہے ایک پاکستان اور ایک چین باقی سبتر دیش ہیں ان کو ہم مدد کریں گے اپنی طرف سے تو ان کی گریبی بیکاری بھی ہم دور کریں گے ان کی گریبی بیکاری اگر ہم نے دور کر پائی تو وہ ہمارے دوست ہو جائیں گے ایسے سبتر دیش ہیں ان کو دوست بنا کر انگریجوں کے خلاف مقدمہ لڑنا ہے تین سو لکش کوٹی انہوں نے جو لوٹا ہے وہ واپس لڑنا آپ بولیں گے یہ سبتر دیش کیوں چاہیے ہمیں انتر راشتری عدالت ہے ایک دنیا میں جیسے ہمارے سپریم کوٹ ہے ویسے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس میں کوئی بڑا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک تہائی دیشوں کا سمرتھن لگتا ہے دنیا میں اس سمیں دو سو دیش ہیں ہمیں ستر واپس میں لیں پونڈ میں نہیں لیں کیونکہ پونڈ میں اگر ہم نے یہ لیا تو یہ پیسہ تو بھارت میں آتے ہی پونڈ کریش ہو جائے تو اس میں فائدہ نہیں ڈالر میں بھی نہیں لیں کیونکہ ڈالر پونڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی کریش ہوگا ہم لیں گے گولڈ میں نے بہت کچھ رکھا ہوا ہمارا تو سومنات کا مندر جو تھا سونے کا جس کو محمود گجنوی نے لوٹا تھا محمود گجنوی اس کا درواجہ اکھار کے لے گیا تھا سومنات کے مندر میں دیکھا وہ لندن میں رکھا سونے کا درواجہ میں وہاں پوچھا یہ تم کو کس نے دیا اس نے کہا ہم محمود گجنوی کو لوٹ کے لائے تھے ہے ہمارا وہ رکھا ہے لندن میں وہ ہی لیں پہلے اور ایسی سونے کی سکھیں وہاں رکھے ہیں سونے کی تلوار سونے کے کپ اور بشی بہت کچھ پڑھا وہ لیں لیں گے سب سونے کے روک اور ساڑھے چار ساڑھے چار سو لکش کوٹی کا کرنسی ہم پرنٹ کر سکتے اور ساڑھے چار سو لکش کوٹی اگر ہم نے ڈیپوزٹ کر دیا ریزر بینک میں تو بھارت کے روپے کی طاقت پچاس پٹ بڑھ جائے گی ایک دن میں ویدن ون دے اور روپے کی طاقت پچاس پٹ بڑی تو ڈالر اور روپے براور ہو جائے پھر ڈالر روپے اگر براور ہوا تو چار کوٹی بھارت واسی جو امریکہ اور یوروپ میں یہ سب واپس آ جائیں گے کیونکہ یہ اس لیے باہر گئے تھے کہ ایک ڈالر میں پچاس روپے ابھی ایک ڈالر میں ایک روپے ہو گیا تو کریں گے جب تھوڑی ماریں گے وہاں واپس آئیں اور یہ چار کوٹی بھارت واسی اگر آگئے تو ان کا جو برین ہے وہ دیش کے لیے کام میں آئے گا ابھی یہ امریکہ کی سیوہ میں لگے ہو ہے ہمارے لیے سیوہ میں ان کو لگانا کیونکہ ہم نے پڑھایا ان کو ہم نے خرچ کیا ان کے اوپر اور سیوہ امریکہ میں دے رہے امریکہ میں ناسا جو سنسطہ ہے اس میں 36 پرتیشت ویژیانک بھارت کے ہیں یہ سب واپس اگر آ جائے تو ناسا جیسی ہم سو سنسطہ یں بنا سکتے امریکہ میں MIT ہے میسا چوست انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی 43 ٹکہ انجینئر بھارت کے ہیں یہ واپس آنے چاہیے امریکہ میں سلیکون ویلی ہے اس میں 53% انجینئر بھارت کے ہیں یہ آنے چاہیے واپس اور ان کو لانے کا ایک ہی طریقہ ہے ڈالر روپیہ برابر کرو نہیں تو نہیں آنے والے یہ ان ان کو دیش سے پریم نہیں ہے دیش سے پریم ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں یہاں سے ان کو پریم ہے ڈالر سے اور ڈالر کو کریش کرا دو یہ اپنے آپ بھاگ کے واپس آئیں گے یہ رہی نہیں پائیں گے وہاں تو اور ایک دن تو ایسا آنے والا ہے کہ ایک روپے میں سات ڈالر ہو گیا تو آپ سوچو یہ دیش کہاں سے کہاں پہنچے گا ایک ہی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آٹھ لکش کوٹی کا یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا چار سو لکش کوٹی اور چار سو لکش کوٹی کا ایکسپورٹ مانے انکم تو کم ہوگا ایکسپورٹ تو بڑھے گا تو ٹریٹ سرپلس ہوگا اور وہ ٹریٹ سرپلس ہم چین سے جیادہ کریں گے امریکہ سے بھی جیادہ کریں تو بھارت چین اور امریکہ سے بھی آگے جائے گا ساری دنیا میں سب سے شکتشالی دیش بنانا ہے اس بھارت کو کیونکہ سونے کی چڑیا نہیں بنانا ہے سونے کا شیر بنانا ہے سونے کی چڑیا تھا تو سب نے لوٹا سونے کا شیر ہوتا تو چھوکے دیکھیں کوئی اس شیر کو نہیں لوٹ سکتے چڑیا کو لوٹ لیتے تو اب اس دیش کو سونے کا شیر بنانا ہے یہ ہی سپنا ہے بھارت سوا اور دنیا میں ہر حقیقت ایک دن پہلے تک سپنا ہی ہوتی ہے ایک دن کے بعد وہ حقیقت بن جاتا ہے چودہ اگست 1947 تک ہم آزاد ہوں گے وہ سپنا تھا پندر اگست 1947 کو ہم آزاد ہو گئے ہیدراباد ریاست بھارت میں رہے گی یہ سپنا تھا سوامی رامانند تیرد کا لیکن یہ حقیقت بن گیا 1857 میں لڑت ہوگی انگریجوں سے یہ سپنا تھا پرم پوج سوامی دیانند سرسواتی کا تھوڑے دن میں حقیقت بن گیا ہر سپنا حقیقت بنتا ہے سپنا دیکھنے والوں کی طاقت کتنی ہے یہ مہتو کی اور میں نے دیکھا ہے اس دیش میں کہ سنیاسی کا سپنا جلدی حقیقت بنتا ہے ایک عام آدمی کا سپنا تو دیر میں بنتا ہے حقیقت لیکن سنیاسی کا سپنا تو سب سے جلدی حقیقت میں بدلتا ہے کیونکہ بھگوان بھی اس میں مدد کرتا ہے میں آپ کو دو دھارن دیکھیں میرا ویاکھیان پورا کروں گا ایک سنیاسی ہوئے اپنے مہاراشت میں پرم پوجنی سوامی سمرد گرو رام داس ان کا سپنا کیا تھا ان کا سپنا تھا اورنگ جیب کا سامراج دکشن بھارت سے سماپت کرنا وہ سپنا انہوں نے دیکھا کیونکہ اورنگ جیب بہت اتی چار سمرد گرو نے سپنا دیکھا کیونکہ جیب کا تو سماپتی ہونا ہی چاہیے ساشن کا بھگوان نے اس میں مدد کیا اور بھگوان نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو بھیج دیا اور چھترپتی شیواجی مہاراج نے اپنی عمر کے ستروے سال میں سمرد گرو کا سپنا پورا کر دیا سترے سال کی عمر میں دکشن بھارت سے پورا سامراج ختم ہو گیا تھا اور انگجیب بھاگ کر اتر میں گیا پھر مر گیا اور اس کے بعد سترے سو سات میں تو مغل ساشن ہی سماپت ہو گیا پورے دیش تو ایک سنیاسی نے سپنا دیکھا تھا کہ دکشن بھارت سے مغل سامراج سماپت ہو اور سبترے سو سات میں پورے بھارت سے مغل سامراج سماپت ہو گیا سنیاسی کا سپنا ایسا ہوتا ایک سنیاسی تھے سوامی رامان انتیرت انہوں نے کبھی سپنا دیکھا تھا کہ ہیدراباد کی ریاست بھارت میں رہے گی کیونکہ ہیدراباد کا نظام بولتا رہتا تھا کہ مجھے پاکستان جانا سوامی رامان انتیرت کا کہنا تھا پاکستان جانا ہے تو نظام جائے ریاست تو بھارت میں رہے گی بھگوان نے اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے سردار بھل بھائی پٹیل کو بھیج دیا اور سردار بھل بھائی پٹیل نے وہ سپنا پورا کیا سوامی رام انتیرت کا ایسے ہی پرم پجنی سوامی رام دیو جی نے سپنا دیکھا ہے کہ ویدیشوں میں جمع بھارت کا دھن باپس لانا ہے دیش کو سمرد شالی بنانا ہے بھرشت چار مکت کرنا ہے گریب بیماری برائی سے مکت کرنا ہم اور آپ پرانے جنم کے کوئی سہیوگی ہے کبھی ہم اکٹھے ہوئے تھے 1857 میں تب ایک سنیاسی نے ہمیں اکٹھا کیا پرم پوجنی سوامی دیانند سرسوتی تب ہم بھگت سنگ مام کرنا ہم تب نانا صاحب پیشوا تانتیا ٹوپے جہاسی گرانی لکشوی بھائی نانا فڑنوی اس باسطے ولون فڑ کے ان سب ناموں میں اکٹھے ہوئے تھے اب پھر آئے جنم لے کے آتما وہی ہے ہم شریر بدل گیا نام بدل گیا کیونکہ بھگوان کو پھر ہم سے کچھ کروانا ہے تو ہم کو پھر اکٹھا کیا اور اب بھی ہم کو اکٹھا کرنے میں ایک سنی آسی کی بھومی کا ہے 1857 میں بھی ایک سنی آسی نے ہم اکٹھا کیا 2010 میں بھی ایک سنی آسی ہم کو اکٹھا کر رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کا اتحاس پھر دھورا رہا ہے اب بس ہم اس سپنے کو پورا بھارت سوابیمان کا ممبر بننے کے لئے ایک فورم ہے باہر آپ جائیں گے تو اس ٹول پہ ملے گا آپ لے جائیے اس کو نام پتہ فون نمبر بھر کے دے دی جب آپ فورم جمع کریں گے تو آپ 51 روپے کا دان چاہیے جو ویقتی شہر میں رہتے ہیں ان سے ہم 51 روپے دان لیتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان سے 11 روپے دان لیتے ہیں تو آپ 51 روپے جو دان کریں گے ایسے پانچ کوٹی لوگوں کا دان اکٹھا کر کے ہمیں یہ لڑائی پوری لڑنے ہم نے یہ سنگ کلپ لیا ہے کہ کسی کروڑ پتی ویقتی سے سو دو سو کوٹی نہیں لینا اس سے زیادہ اچھا ہے پانچ کوٹی ناغریکوں سے 51 روپے لینا پانچ کوٹی شیدکری سے 11 روپے لینا ہمارا کام پورا کرنے کا یہ ہم نے راستہ نکال کیونکہ شیدکری کا پیسہ ایمانداری کا ہے اور وہ پیسہ ہم کو ایماندار بنائے گا دیا تو اسی کا گانا گانا پڑے گا ہم نہیں گانا چاہتے اس کا گانا ہم تو پانچ کوٹی شیدکری سے 11 روپے اکٹھا کریں گے پانچ کوٹی بھارت کے ناغریکوں سے جو شہر میں رہتے ہمارا کام اتنے میں ہو جانے والا ہے اس لئے آپ سے دان بھی چاہیے اور آپ کی میمبر شپ بھی اس کام کے لئے چاہیے جتنا جلدی آپ میمبر بنیں اور دس لوگوں کو میمبر بننے کو تیار کریں تو بہت جلدی پانچ سال میں یہ کام ہونا ہے آپ سب اس میں لگ جائیں کام تو ہونے ہی کیونکہ کام سنیاسی نے شروع کیا ہے بھگوان وہ کروانے ہی ہم اگر لگ جائیں گے تو یش ہم کو ملے گا نہیں لگیں گے تو اپیش آپ کو ملے سنیاسی کا تو یش بھی نہیں ہوتا اپیش بھی نہیں ہوتا سنیاسی کی سبتہ نہیں ہوتی سنگھاسن نہیں ہوتا جو ہوتا ہے وہ ناغرکوں کا ہوتا ہے تو ہم سب لگیں گے تو بھوش میں ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو گرو سے کہیں گے کہ دیکھو بھارت سوا بیمان میں میں بھی شامل تھا جب یہ تین سو لکش کوٹی روپے ویدیش وں میمبرشپ کا اور ایک ایک فارم کی ددس فوٹو کاپی کرائیں اور اس کو لوگوں کو دیں تاکہ وہ بھی اس ابھیان میں چھوڑیں ایک چھوٹی سی آخری بات جو کچھ میں نے آپ سے کہا یہ باتیں آپ لوگوں کو کہیں واک 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 ان ٹاک ٹاک یہ ہمارا پرنسپل بنے لوگوں سے جائیں بات کریں بات کریں پھر وہ لوگوں سے بات کریں ایسے پورے دیش میں یہ بات فیل جائے ہمارے بھارتی شاستروں میں کہا گیا ہے شبد جو ہوتا ہے بھرمو ہوتا ہے شبد میں بہت طاقت ہوتی ہے لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو لکھے ہوئے شبدوں کی طاقت کسی بھی دیش میں کرانتی کر دیتی ہے تو جو شبد میں نے بولے یہ آپ دوسرے دوسروں کو بولے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں رہیں گے یہ سب آنکڑے آپ کے تو اس کے لئے میں نے ایک سیڈی بنائی ہے آپ وہ سیڈی باہر لے سکتے ہیں سیڈی پر میرا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے سب کو کاپی کرنے کا کمپلیٹ رائٹ ہے آپ ایک دو سیڈی لیجئے اس کی سو کاپی بنائیے پانچ سو بنائیے ہزار بنائیے سب کو بات دیجئے میں کبھی آپ سے مقدمہ لڑنے نہیں آؤں گا کیونکہ میں مانتا ہوں کہ گیان میرا نہیں ہے گیان سب ہی کا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں محنت کر بیس سال میں یہ گیان اکٹھا کیا آپ کو میں دو تین گھنٹے میں دے دیا اب آپ کسی اور کو دے دیں وہ کسی اور کو دے دیں گیان کی ایک ہی پرمپرہ ہے بھارت کی بات اور بڑھتا ہے اور بات اور بڑھتا ہے تو اس لئے میں کوپی رائٹ میں نہیں مانتا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ میری سی ڈی پر اپنا فوٹو لگا لیں اور کہنا یہ میری ہے میں تب بھی آپ سے مقدمہ نہیں لڑوں لیکن یہ وچار پہنچنا چاہیے گھر گھر تک گھاؤں گھاؤں دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا android app ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں